یہ سو سمچار بیسی صدی کے بھرشدک تھا اور ہمارے پیارے بھائی ویلیم برنم نے برنم ٹبرنیکل جیفرسن ویلے امریکہ میں اکیس فروری انیس سو پینسٹھ میں پرچار کیا جس کا انگریزی شیشک who is this ملکی صدق ہے اور ہندی شیشک یہ ملکی صدق کون ہے ہے آئیے پراتنہ کے لئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں پریئر سور کی پتا ہم اولی بلیو کا یہ گیت سنتے ہیں اس سے ہم یہ جان پاتے ہیں کہ ہمیں اپنے بزرگ پرمیشور کی پرتیگیاں پانی کے لئے کیول یہی کرنا ہے بس ان کا وشواس کریں کیونکہ ایسا لکھا ہے وشواس کرنے والوں کے لئے سب سنبھاؤ ہے ہم ایسے ہی روتے ہیں جیسے ملکی والے بچے کا پتا پربو میں وشواس کرتا ہوں میرے اوشواس کا اپائے کر ہم مہان سامرد کے لئے ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں تیرا اپنا مہان پرکاشن جو تُو سویں ہم پر ان انتیم دنوں میں پرکٹ کرتا ہے اس سے ہمارے ہردے آنند اور ہرس سے پریپون ہو جاتے ہیں یہ جان کر کی ہم جیوت پرمیشور کے سمپرک میں آگئے ہیں جو کہ ہمیں بہت ایک وسطوں سے پرمانت کرتا ہے جیسے اس نے بیتے دنوں میں کیا اور جیسے کی ان دنوں کیلئے بھی پرتگیا کی پرمیشور ہم تیرے بہت ہی دھنیوادد ہیں ان اندکار کی دنوں میں جب ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کی کہاں جائے ہم پرسند ہیں کہ ہمیں سرکشت سستان آشرے مل گیا ہے ربو آج رات جب ہم آپ کے وچن کو بولتے ہیں تو ہمیں آشش دیں اور وہ پرتگیاں جو ہمیں دی ہیں کاش ہم انہیں ہردوں میں بڑھنے اور پلنے دیں سممان کے ساتھ ہم ان کا پالن کریں اور سچ میں بھکتی بھاؤ کے انشاثن میں ان کو مانیں یہ سب ہم ییسو کے نام میں مانگتے ہیں آمین ایک پریم بھیٹ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ کس نے کیا ہے تو آپ دوشی ہیں میں نے پرابندک سے پرات کیا اس نے کہا کی اس نے میری لئے ایک پریم بھیٹ لی ہے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے میں اس کی سرانہ کرتا ہوں پرمشورت جانتا ہے لیکن میں اس کی لئے نہیں آیا ہوں دھنے بات ربو آپ کو آشیش دے جو بھی میں کر سکتا ہوں کروں گا میں اس کو باہر مشنری کام کے لئے دے دوں گا مجھے معلوم رہے گا کہ یہ پرمشور کے راج کیلئے جائے گا اور یہ دی پرمشور نے چاہا تو میں سویں اسے وہاں لے جاؤں گا تاکہ یہ شب سندیج جو اس سبتہ آپ سن رہے ہیں ان تک بھی پہنچے تم میری سمجھ میں یہ اسی طرح سے ہوگا جیسے آپ وشواس کرتے ہیں پرمشور ایسا کرنے میں میری ساہتہ کریں میں اس سبتہ اتنے دھیر سارے لوگوں کی اپستیتی کیلئے آبھاری ہوں آپ سب لوگوں کا بھی جو آج رات بھی اپنے ٹیلی فونوں کو لگائے بیٹھے ہیں اور ہم آپ میں سے ہر ایک کے آبھاری ہیں آج پراتہ بلی نے مجھ سے کہا اس نے مجھ سے کہا ڈیڈی جو آج پراتہ دن نکلنے سے پہلے آپ میرے ساتھ آتے اور ان آس پاس کی جگہوں میں کھڑے ہو کر دھیان دیتے کہ ماتائیں کیسے اپنے بچوں کو کار میں دودھ پلا رہی تھیں وہ بیچارے کیسے بارش میں دروازے کھلنے کی پرتکشہ کر رہے ہیں یدی میں ستے سے ہٹ کر آپ کو کچھ اور بتاؤں تو میں کتنا ڈھونگی ہو سکتا ہوں میں بھی کیسا مو پھٹ ویکتی ہوں کبھی کبھی میں آپ کو ٹھس پہنچاتا ہوں لیکن ایسا نہیں کہ میں ایسا ہی کرنا چاہتا ہوں ایسا اس لیے ہے یہ میں آپ کو ٹھس نہیں پہنچاتا یہ ست ہے جس سے ٹھس لگتی ہے اور میں یہ بشواس کرتا ہوں کہ اسی کارن آپ یہاں آتے ہیں کیونکہ میں آپ کے پرتی پورتہ نشک پٹھ دوں اور آپ کی پوری پوری سہتہ کرنا چاہتا ہوں ربو آپ میں سے ہر ایک وقتی کی سہتہ کرے اور اب میں آپ سب اچھے لوگوں کا صحیحوں کے لیے دھنے وادت ہوں اور اس نگر کے لوگوں کا بھی جن سے ہم نے یہ سکول کا ہاؤسل یہ سب اگر ہے اور یہ ویام شالہ قرائے پہ لیا ہے اور یدی یہاں کے عدیقاری گھن یہاں ہیں تو میں ان کو بھی دھنے واد دینا چاہتا ہوں اور میں تھرسٹن کالون کو بھی دھنے واد دینا چاہتا ہوں جو کہ یہاں کے سندگ شک ہیں جن کے اچھے سہیوگ اور سہتہ سے یہ ہمیں ملا ہے اور وہ ہر رات یہاں اپستیت رہے ہیں میں جیفرنسن ویلے کی پولیس کو بلکو بھی دھنے واد دیتا ہوں جنہوں نے کم پیسے میں آ کر ہماری دیکھ بھال کی ہے میں سمجھتا ہوں لگ بگ دو ڈالر پرتی گھنٹا یہاں پولیس وشیش جوٹی پر کاروں کو پار کرانے اور کچھ اپری اگھٹت نہ ہو اور ہر ایک چیز چھیک تھاک رہے اس میں ہم لوگوں کا بھی دھنے واد کرتے ہیں اور ان انجینئروں کا بھی جن کو میں نے یہاں بورڈ پر دیکھا تھا اس کے علاوہ ان سب کو جو اس سے سمبندت ہیں ہم سچ میں ان کے بڑے آبھاری ہیں ان بھوٹوں کی لیے آپ سب کو میں دھنے واد دیتا ہوں آج دو پہر بعد بلی ان بھنٹوں کو میرے پاس لائیا اس میں بہت سارے باکس ٹوفیاں وغیرہ ہیں اس میں سے ایک تو بہت سندر مسیح کی تصویر بنی ہے جس میں کی پہاڑ کی مبارک بادیاں تھی وہ باستہ میں سندر تھی میں سچ میں آپ کو دھنے واد دیتا ہوں اور بہت سی چیزیں ہیں مجھے پتہ نہیں کہ میں کیسے دھنے واد دوں اور آپ کے دورہ ان سباؤں کو وطے ساہتہ اور ذمہ داری اٹھانی کیلئے بھی ہم سچ میں آپ کی سرحانہ پورے ہردے سے کرتے ہیں ربو آپ میں سے ہر ایک کو بہت ساری عاشش دے بلی نے بتایا کہ بہت سے لوگ اس سمیں آپ سے نجی ساکشاتکار کے لئے پوچھ رہے ہیں اور بہت سوں نے اپنے چھوٹے بچوں کی مقصودت کے لئے کہا ہے اوہ میں چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا آپ دیکھئے کہ اس بار جب میں آیا ہوں تو میرے لئے بہت اوشک تھا کہ میں پورے سمیں ادھیان اور پراتھنا میں رہوں تاکہ آپ کے لئے سندیشوں کو لاسکوں دیکھئے یہ ایسے ہی نہیں یہ ہماری رمہت پون ہیں کیونکہ یہ پرمیشور کی اچھا کو معلوم کرنا اور پھر ان باتوں کو بولنا تھا اور ان سب باتوں کو آپس میں میل کھانا بھی اوشک تھا اور پرمیشور سے یہ پوچھنا کہ کون سا وچن کھولا جائے اب پرمیشور چاہے گا تو ہم جلد ہی واپس آئیں گے جیسے ہی ہمیں کوئی دن ملے گا میں نے ایک پرستاؤ رکھا ہے یا ایسے کہوں کہ کچھ ایسٹر کی وشے میں اچھا ہے کہ میں اس کو بھی دیکھ لوں میں سوچتا ہوں کہ اس سمیں کی انسوچی کے انسار مجھے کیلیفورنیا میں ہونا ہے ہو سکتا ہے غلط بھی ہو جیسا بھی ہو جب ہم واپس ارادنالے میں آئیں گے تو آپ کے پاس کارڈ بھیجیں گے اور گرجے سے آپ کو دن آنکھ اور سمیں معلوم ہو جائے گا تب میں بھی ہو سکتا ہوں اس سمیں پھر سے میں نے بیماروں کی پراتھنا کیلئے کوئی سمیں نہیں رکھا ہم نے ایک بھی سبا ایسی نہیں رکھی کہ ہم لوگوں کو یہاں لاکر ان کے لئے پراتھنا کریں ہم انہیں باہر بھیج رہے تھے اور ہمارے بھائی لوگ یہاں پرچار کر رہے تھے بھائی لیوائل اور بھائی اور یہ دوسرے بھائی لوگ پرچار کر رہے تھے اور بیماروں کے لئے پراتھنا کر رہے تھے اور پانی کا بپتسمہ دے رہے تھے اور بپتسمہ دے کر اور مجھے پرمیشر کے وچن کے ساتھ اکیلے میں رہنے کے لئے سمیں دے رہے تھے ہم انہیں وقتیوں کو دھنواد دیتے ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا یہاں بہت سے مطر ہیں جن سے میں ملنا چاہتا ہوں میں نے دیکھا کہ جان اور ارل بھی ہیں اور وہاں ڈاکٹر لیوائل بھی ہیں جو کی اس عبیان کے پربند کرتا میں سے ایک ہیں بھائی روئی روبرٹس بھی ہیں مجھے سمیں نہیں ملا یہاں تک کہ میں ان سے ہاتھ نہیں ملا سکا میرے پاس اتنا بھی افسر نہیں تھا میں اپنے کینٹکی کے دوستوں کے لئے بھی سوچتا ہوں اور آس پاس بھی جو میرے سیودار مطر ہیں میری کتنی اچھا ہے کہ ان لوگوں سے ہاتھ ملاؤں ابھی اس دن میں نے بھائی بلیر کو دیکھا تھا اور بہت سے لوگوں کو جن سے میں پریم کرتا ہوں اور وہ بہت سے سباؤں میں تھے پرنٹو یہ کبھی نہ ہو سکا کہ میں ان سے ہاتھ ملا پاتا میں کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس سمیں نہیں ہوتا ہے اس لئے نہیں کر پاتا ہوں اس کا ارتیہ نہیں کہ میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا اور میں ذرا جلدی میں ہوتا ہوں نشچہ ہی والکوں کا سمرپڑ کرنا ہے میرا اپنا پتر میرا چھوٹا پوتا جس کا کی اسی سباؤں میں سمرپڑڑ ہونا تھا میرے پاس سمیں نہیں تھا کہ چھوٹے ڈیویڈ کا سمرپڑڑ کروں اب تو میں دو بار دادہ بن چکا ہوں اچھا تو شری میرے یعنی آج رات وہ یہاں ہیں جنہوں نے مجھے چھڑی دی ہے ایسا لگتا ہے میں بہت ہی جلد اس کا پریوک کرنے جا رہا ہوں میں نے بلی سے کہا کہ پویتر شاستر کہتا ہے پھولو پھلو اور پرتوی میں بھڑ جاؤ لیکن یہ سارا بھار تمہیں ہی نہیں دیا گیا تھا اور یہ پوتے جل جل دی آتے جا رہے ہیں اور یاد رکھئے کہ میری پتر ودو شروع سے بانچ تھی اس کے بچے نہیں ہو سکتے تھے اور ایک دن سبا سے جاتے سمیں پربو مجھ سے بولا اور کہا کہ لائس تم بیٹا جن ہوگی پرمیشو نے تمہیں آشیز دی ہے تمہارا ستری روک سماپت ہو گیا ہے اور نو مہینے بعد پول پیدا ہوا دو مہینے پہلے یہ بچہ آیا ایک پراتے میں ناشتہ کر رہا تھا اور ٹیبل کی دوسری اور بیلی اور لائس بیٹھے تھے اور میں نے دیکھا لائس ایک چھوٹے بچے کو جو کی نیلی یا گلابی کمبل میں لپیٹے اسے دودھ پلا رہی ہے اور بیلی کونے پر بیٹھا چھوٹے پول کو کھانا کھلا رہا ہے میں نے کہا ہے بیلی میں نے ابھی درشن دیکھا ہے کہ لائس ایک چھوٹے بچے کو نیلی کمبل میں لپیٹے دودھ پلا رہی ہے اس نے کہا اب سے نو مہینے بعد میرا شکار کا پروگرام ہے گیارہ مہینے بعد چھوٹا ڈیوڈ پیدا ہوا اور اب تک میں اس کو پربو کو سمر پت نہیں کر پایا ہوں نہ ہی کر پاؤں گا جب تک میں لوٹ کر پھر واپس نہ آ جاؤں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب میں لوگوں کو اور ان کی سنگتی کو کتنا چاہتا ہوں پرنتو ہمارے بھائی بیماروں کے لیے پراثنہ کر رہے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ انہیں سفلتہ مل رہی ہے ہر رات رہی ہم بیماروں کے لیے پراثنہ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے پر ہاتھ رکھ کر پراثنہ کر رہے ہیں اور اس پرکار سے ہماری پکڑ سب لوگوں میں وستار سے ہو رہی ہے لیکن سنبھو ہے یدی پرمیشن نے چاہا تو میں کارڈوں پر نشان ڈال کر یدی ہم بھیج سکیں اور واپس آنے کے بعد دو یا تین دن میں بیماروں کی پراثنہ کے لیے دوں گا اور جو ہو سکے گا اس پر کار ہم کریں گے اب میں پھر سے لوگوں کی سہتہ کے لیے دھنیوا دیتا ہوں اور میں کچھ شنوں کے لیے پراتا ہے کچھ ٹپڑی آج کی سندیش کے لیے کرنا چاہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے اسے وستار سے نہیں دیکھا ہے میں سوچتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں اور میں نشت ہوں کہ آپ نہیں جان پائیں گے کہ میرے کرنے کے لیے کیا ہے اب یہ آپ کو بہت ہی آسان لگتا ہوگا لیکن سمجھئے آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کسی نرنے کو سنانے کے لیے پرمیشور کے اس تھان کو لے رہے ہیں اور اس سے پہلے میں اسے کروں پرمیشور کی اور سے اس کا اترانا چاہیے اور اس کو نیچے اتر کر آنا ہوتا ہے اور پرگٹ روپ میں اپنے کو دکھا کر پرکاشن دینا ہوتا ہے اس لیے یہ کلیسیہ کیلئے ہے اور یاد رکھئے میں نے جو یہ سب کہا ہے کیول کلیسیہ کیلئے تھا اور تاکہ آپ کا پورا بشواس اور سمجھ ہو کی یہ وہی پرمیشور ہے جس نے مجھ سے کہا جہاں کوئی بھی گلہری نہیں تھی کہا کی بول اور کہہ کی وہ کہاں ہوگی لگاتار تین بار یہی ہوا اب یدی وہ اسی بچن سے کچھ اتپن کر سکتا ہے جہاں کی کچھ نہیں تھا تو پھر نیائے کے دن کتنا پکا ہوگا سمجھئے لوگ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے وہاں تھے اور وہ جانتے ہیں جیسا کی بیٹے دنوں میں پولوس نے کہا کچھ ویکتی اس کے ساتھ تھے جنہوں نے دھرتی کو ہلتے محسوس کیا اور آواز نہیں سنی پرنتو آگ کے کھمبے کو دیکھا میں دیکھتا ہوں کی کس پرکار سے سچے مسیح پتی اور پتنیا آپس میں گلے مل کر روتے ہیں اور یہ میرے لئے اچھا ہے کیونکہ یہ سب ید بھی سماپت ہونے کے بعد ہوتا ہے اور مطروں سنیے پارمیشر اپنے وچن کو چنوں اور پرمانوں سے صد کرتا ہے یہ ٹھیک ہے وہ بولا گیا وچن اب یاد رکھیے وہ پرکاشت جو اس بادل میں تھا اس نے پرکاشن دیا میں تھا میری چھوٹی بیٹی بتا رہی تھی سارا جو یہاں ہے کہ جب وہ اس ویدیالے میں جو کہ ایریزونا میں ہے اس بادل رہیت آکاش کو دیکھ رہے تھے اور یہ عجیب سا بادل اس پہاڑ کی چھوٹی پر تھا اور آگ کے ساتھ اوپر نیچے آ جا رہا تھا اور دیاپیکہ نے ککشاؤں کی چھٹی کر کے ان کو وہاں سامنے لا کر کہا کیا تم نے پہلے کبھی کوئی ایسی چیز دیکھی ہے وہ دیکھو وہاں ایسا ہے یاد رکھیے وہ وہی پیلی روشنی تھی جو کہ وہاں چٹان پر تھی اس لیے وہ ایک ہی پرمیشور ہے ایک ہی پرکاشن ہے اس نے کہا کہ ان سے یہ کرنے کیلئے کہو یہی میں نے آج پراتے آپ کو بتایا اس لیے وہاں یہ ہے یادی ایسا ہو کہ یہ میرے پریے مطر روی روبرسن تو سن رہے ہو روی تمہیں یاد ہے کہ اس دن جب تم نے درشن دیکھا تھا جب ہم باہر پہاڑ پر کھڑے تھے تم میرے پاس آئے تھے اور بادل چوٹی پر تھا چلتا ہوا نیچے آ رہا تھا جانتے ہو کہ اس نے تمہیں کیا بتایا اور دوسرے دن میں نے گھر میں تمہیں بتایا تھا کہ یہی ہے روی اب چنتہ مت کرو پتر سب کچھ ہو چکا اور تم نہیں جانتے تھے کہ اس کا عرض کیا ہے یہ انگرے ہے وہ تم سے پریم کرتا ہے اور تم اس سے پریم کرو نمرتہ پور وقت اس کی سیوہ کرو اور جیون کے باقی دنوں میں اس کی عراض نہ کرو پرسند رہو آگے بڑھتے جاؤ اور جیسے ہو ویسے ہی رہتے رہو اور کوئی غلط کاری پھر سے نہ کرنا بس آگے بڑھتے رہو یہ پرمشن کا نگ رہے ہے اب میں وچن میں جانے سے پہلے پھر پراتھنا کرنا چاہتا ہوں آپ میں سے کتنے میرے لئے پراتھنا کریں گے میں ایک سوا سے دوسری سوا میں جاتا ہوں کیا آپ میرے لئے پراتھنا کریں گے اب جانتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم وچن میں جائیں آپ لوگ ایک چھوٹا سا گانا گائیں بس اس لئے کہ ہمیں معلوم چل سکے پرمشن کے لئے سمر پڑھنا کیا آپ نے کبھی یہ گانا سنا ہے وہ آپ کی دیکھ بھال کرتا ہے چمکتے سوریے میں دکھ میں وہ آپ کی دیکھ بھال کرتا ہے ایک ماہیلہ پیانو کی اور آ رہی ہے میں اس ماہیلہ کا بھی دھنے بات کرتا ہوں مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کون تھی یہ یہاں کس دیکن کی پتری ہے مجھے نچہ ہے بھائی ویلر کی چھوٹی پتری اب وہ بڑی ہو گئی ہے کوئی سمیں پہلے ایک ہی بات ہے کہ یہ چھوٹی سی میرے گھٹنے پر بیٹھتی تھی اب یہ نویوتی ہے اس لئے میں اوشحے اس کو دھنواد دیتا ہوں کہ اس نے اپنے سنگیت کے گن کا پریوک کیا ہے اور اب یہ باجہ بھی اچھا بجاتی ہے بہن کیا آپ ہمیں سوٹ دیں گی اب ہم سب ساتھ ہیں ہم سوٹ دنیا موسیقی موسیقی آپ کو یہ پسند ہے آئیے ہم سب پھر ایک ساتھ گائیں بھائی ڈوچ وہ آپ کی بھی کرتا ہے بھائی کیا آپ اس سے فریم نہیں کرتے اب آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں پریے انوگرہکاری پرمیشور ان تھوڑی چھ ٹپنیوں کے ساتھ لوگوں سے کچھ کہنے کے لیے اور پھر سے آج پراتا ہے اس سنظر میں جس کو کی لوگ سننے آئے ہیں میں پراہت نہ کرتا ہوں کہ لوگ یہ دیکھ سکیں کہ پرمیشور ان سے پریم کرتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتا ہے پربو یہ میں نہیں ہوں جو انہیں دے رہا ہوں یہ صد ہوا ہے کہ یہ ستے تھا اس لئے پریے پرمیشور میں پراہت نہ کرتا ہوں کہ آپ کا پریم صدر لوگوں کے بیچ میں رہے آج رات جب ہم الگ الگ ہو کر اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے تو یہ ہمیں کسی گہرائی میں لے جائے پربو میں پراہت نہ کرتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو عاشیش دیں اب جب ہم پراہت نہ میں وچن کی اور جا رہے ہیں اور لکھت وچن کی اور جا رہے ہیں اور ہم بنتی کرتے ہیں کہ تُو ان لکھت وچن کو لے کر آج رات ہمارے لئے جیویت بنا دے اور جب اس امارت کو چھوڑ کر ہم اپنے بھن بھن گھروں کو جائیں تو ہم ان اماؤس کی راہ پر چلنے والوں کی طرح کہیں جو ان کے ساتھ پورے دن چلتا رہا اور تب بھی وہ اسے نہ پہچان سکے اور جب وہ ان کے ساتھ رات میں کمرے میں گیا اور سارے دوار بند تھے تو اس نے کچھ ایسا کیا جو اس نے اپنے کروس پر چڑنے سے پہلے کیا تھا اس سے انہوں نے جانا کہ وہ پھر جی اٹھا ہے پربو آج رات بھی یہی کیجئے پربو گرہن کیجئے جبکہ دروازے بند ہیں اور آپ کا چھوٹا جھنڈ یہاں بیٹھا پرتکشا کر رہا ہے اور پتہ جب ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو ہم بھی انہی کے طرح کہیں کیا جب وہ رہا میں ہم سے باتیں کرتا تھا تو ہمارے ہردے میں اتیجنہ اتپن نہ ہوئی تھی پربو ہم اپنے کو آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں جیسے آپ کو اچھت لگے آپ وہی کریں مسیح کے نام میں آمین آئیے ہم سیریس کے ارادنا میں چلیں یہ لئے آپ چاہیں تو میرے ساتھ نکالیں عبرانیوں کی پستک اور اس سندیش پر دوسرا پرکاشن پربو چاہے گا تو اس پر آج راہ تھوڑے دیر بولیں گے اور پہلے تین پد پڑھتے ہیں عبرانیوں ساتھ ایک تین اور تب اس کی ویکیا کریں گے اور ہم نہیں جانتے کہ پربو کیا کرے گا ہم نہیں جانتے ہم کیول کام کرتے ہیں کیول وشواس کرتے جاگتے اور پراتھنا کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے نا اور وشواس کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز کے دورہ ملا کر ان کے لئے بھلائی اتپن کرے گا جو اسے پریم کرتے ہیں کیونکہ اس نے یہ پرتیگیا کی ہے یہ ملکی صدق شالیم کا راجہ اور پرم پردھان پرمیشر کا یاجک جب ابراہیم راجاؤں کو مار کر لوٹا جاتا تھا تو اسی نے اس سے بھیٹ کر کے اسے آشیش دی اسی کو ابراہیم نے سب وستوں کا دشوانس پہ دیا یہ پہلے اپنے نام کے ارد کے انوسار دھرم کا راجہ ہے اور پھر شالیم کا راجہ جو کی شانتی کا راجہ تھوڑا اور آگے پڑھیں جس کا نہ پتہ ہے نہ ماتہ ہے نہ ونشاولی ہے جس کے نہ دنوں کا آدھی ہے اور نہ جیون کا انتہ ہے پرنتو پرمیشر کے پتر کے سروپ میں ٹھہرا سرودہ یاجک بنا رہتا ہے اس مہان ویکتی کے وشے میں سوچیں کہ اس پرش کو کتنا مہان ہونا چاہیے اور اب پرشن یہ ہے کہ یہ ویکتی کون ہے دھرم شکشکوں کے ویبنمت ہیں لیکن جب سے سات مہوریں کھلی ہیں یہ بھیر پون پستک جو کہ ہمارے لئے رہ سے پون تھی پرکاشت واقعے دس ایک سے سات کے انسار جتنے بھی رہ سے اس پوستک میں لکھے ہیں اور صدارک کے یوگوں سے اس میں چھپے ہیں یہ سب انتم کلیسی اکال کے دودھ کے دورہ پرکاش میں آنے تھے آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ یہ ست ہے یہ ٹھیک ہے اس سے رہ سے پون پستک کے سارے رہ سے لوگوں کی اکال کے دودھ کے دورہ ہی پرکاش میں آنے تھے ہم دیکھتے ہیں اس وقتی کی وشہ میں بہت مدبھید ہیں اور یہ وشہ میں سوچتا ہوں کہ جب کھل کر سامنے آتا ہے تو یہ ہمیں سمجھدار بنا دیتا ہے کہ یہ کون ہے بہت سے وردیالوں کے اس پر اپنے اپنے مت ہیں ایک وردیالے کہتا ہے یہ کی والے ایک کتھا ہے یہ سچ میں کوئی وقتی نہیں تھا دوسرے کہتے ہیں یہ ایک یاجک پد ہے جو کی مل کی صدق یاجک پد ہے کیونکہ کسی سیما تک اسے ایک طرح سے کافی ٹھیک سمجھا ہے بجائے دوسروں کے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ یاجک پد تھا یہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ چوتھے پد میں وہ کہتا ہے کہ وہ وقتی ہے ایک پرش ہے تو ایک وقتی ہونے کے کارن ایک وقتی تو ہونا چاہیے ایک پرش لگاتا چلنے والی ویوستہ نہیں پرنتو ایک وقتی وہ کبل ایک یاجک پد نہیں تھا نہ ہی وہ کوئی ایک کتھا وہ ایک وقتی تھا اور یہ وقتی انت ہے یدی آپ دھیان دیں اس کا نہ کوئی پتا ہے نہ ماتا اس کے پرارم کا نہ کوئی سمیں نہ ہی اس کے انت کا سمیں ہے اور یہ جو بھی ہے آج رات تک بھی جیویت ہے کیونکہ پویتر شاستر یہ کہتا ہے اس کا نہ کوئی پتا ہے نہ ماتا ہے نہ ہی اس کے دنوں کا پرارم ہے نہ ہی انت ہے اس لیے یہ ایک انت وقتی ہے یہ ٹھیک ہے نا ایک انت وقتی اس لیے یہ ایک وقتی ہو سکتا ہے جو کی پرمیشور ہے کیونکہ وہی ایک ہے جو کی انت پرمیشور ہے اب پہلے تموتیس چھے پندرہ اور سولہ یدھی آپ اسے پڑھنا چاہیں میں آپ کیلئے پڑھ سکتا ہوں اب وہ بات جس پر میں ترک کرنا چاہتا ہوں کی وہ پرمیشور تھا کیونکہ وہ ہی ایک وقتی ہے جو عمر ہے اور اب پرمیشور اپنے آپ کو وقتی میں بدل رہا ہے وہ یہ ہی ہے نہ پتا ہے نہ نہ ماتا ہے نہ جیون کا آرم ہے نہ ہی دنوں کا انت ہے آج کل ہم پویتر شاستر میں پاتے ہیں بہت سے لوگ یہ شکشہ دیتے ہیں کہ تین وقتی ایک پرمیشور میں ہیں بینہ وقتی کے آپ کے پاس وقتی ہو ہی نہیں سکتا وقتی کے لیے اوش ہے کہ ایک وقتی ہو کچھ سبتہ پہلے ایک بیپٹس سیوک آیا میرے گھر آ کر کہنے لگا میں آپ سے پرمیشور کے بھیت کی وشے میں جب آپ کے پاس سمیں ہو تو میں آپ کو کچھ سدھار نہ چاہوں گا یا پھر مجھے بلال لیں میں نے کہا میرے پاس ابھی سمیں ہے کیونکہ میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں اور یہ کرنے کے لیے ہم سب چیزوں کو ایک اور اور وہ آ کر کہنے لگے بھائی برنم آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ کیونکہ ایک پرمیشور ہے میں نے کہا جی ہاں شریمان اس نے کہا دیکھئے میں وشاوث کرتا ہوں کہ ایک پرمیشور ہے پران تو ایک پرمیشور تین ویکتیوں میں ہے میں نے کہ شریمان پھر سے کہ اس نے کہ ایک پرمیشور تین ویکتیوں میں میں نے کہ آپ کون سے ودیالے میں پڑے ہیں سمجھے اور اس نے مجھے ایک بائیبل کالیج بتایا میں نے کہ میں وشواس کرتا ہوں آپ بینہ ویکتی ہو ہی نہیں سکتے اور یدی آپ ویکتی ہیں تو آپ اپنے میں ایک ویکتی ہیں آپ الگ ویکتی نہیں ہیں اور اس نے کہا دھرم شاستری بھی اس کی ویکتی نہیں کر سکے میں نے کہا یہ پرکاشن سے ہے اس نے کہا میں پرکاشن کو سویکار نہیں کرتا میں نے کہا پھر پرمیشن کے پاس جس پر بھی پتر اسے پرکٹ کرے گا پرکاشن ہر چیز پرکاشن ہے پرکاشن کو سویکار نہ کر کے آپ کے اولے ایک دھرمی گیانی ہے اور آپ کے رئے کوئی آشا نہیں ہے اب ہم باتیں ہیں کہ اس وقت کے پاس نہ پتا ہے نہ مات ہے اس کے دنوں کا نہ آرم ہے یا جیون کانت ہے یہ پرمیشور ان مارف تھا یہ شبز گریک شبز سے آیا ہے جس کا عرط ہے بدلنا جس کو بدلنے کے لئے پریوک کیا گیا ہے اپنے لیے ان مارف ایک وقتی سے وقتی میں گریک شبد ان مارف کارت ہے یہ منج کلا سے لیا گیا ہے لیے مارف کیا ایک وقتی اپنا مکھوٹا بدل رہا ہے کی اپنے آپ کو دوسرا چریتر بنائے جیسا جیسا ریبیکہ میرے خیال سے کچھ دنوں پہلے سنا تک عبادی پرابت کرنے سے پہلے ان کے یہاں شیخ شپیر کا ایک ناٹک ہوا تھا ایک ناوییوووک کو بہت 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 چریتر پرسطت کرنے تھے پرانتو ویختی ایک ہی تھا ایک بار جب وہ آیا تو وہ کھل ایک تھا اور جب دوسری بار آیا تب دوسرا چریتر تھا اور اب اس گریک شبد این مورف کارت ہے کہ اپنا مکھوٹا بدلنا اور یہی پرمیشور نے کیا ہر بار یہ وہی پرمیشور ہے پرمیشور پتا کے روپ میں پویتر آتما آگ کھمبا وہی پرمیشور شریر میں آیا اور ہمارے بیچ رہا وہ نکل آیا تاکہ اسے دیکھا جا سکے اور اب وہی پرمیشور پویتر آتما کے روپ پتا پتا پتر پویتر آتما تین پرمیشور نہیں تین کاری اس تھل ایک ہی پرمیشور کے تین کاری بائبل کہتی ہے کیول ایک پرمیشور ہے تین نہیں لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے آپ تین پرمیشور لے کچھ بھی صد نہیں کر سکتے آپ کسی یہ کبھی نہیں دے سکتے میں آپ بتاتا ہوں کہ جو تھوڑا بھی ٹھیک جانتا ہے وہ یہ ہی جانتا ہے کہ کول ایک پرمیشور ہے دھیان دیں جیسا کہ ایک مورت کو ایک کپڑے سے ڈھانک دیتے ہیں ایسا ہی پرمیشور نے اس یوگ میں کیا یہ سب کچھ اب تک چھپا رہا اور اس یوگ میں پرگٹ ہوا بائیبل یہ کہتی ہے یہ سب انتیم یوگ میں پرگٹ ہوگا یہ ایک مورتکار کی طرح ہے جو اپنی کلاکرتی کو جب تک سمیہ نہ آئے اس کا کپڑا نہ ہٹائے اور وہاں وہ ہو اور بائیبل بھی اس پرکار سے ہے یہ پرمیشور کا وہ کاریہ ہے جو ڈھکا ہوا ہے اور جگت کی اتپتی سے چھپا ہوا ہے اور یہ سات تہوں میں چھپا ہوا بھید ہے اور پرمیشور نے اسے لدی کال کے کلیسی کی یگ کے لیے یہ پرتگیا کی ہے کہ وہ اس سب کے اوپر سے پردہ اٹھا دے گا اور ہم اسے دیکھ سکیں گے یہ کتنی گوروپون بات ہے پرمیشور ایم آفر نے اپنے کو آگ کے خمبے میں چھپا رکھا پرمیشور ایم مارف ایک منشے میں جو ییشو کہلاتا ہے پرمیشور ایم مارف اپنی کلیسی میں پرمیشور ہم سب کے اوپر پرمیشور ہمارے ساتھ پرمیشور ہمارے اندر یہ پرمیشور کی مہانتہ کو چھوڑ کر نم رہنا ہے وہاں پویتر کو کوئی بھی نہیں چھو سکتا تھا جب وہ پہاڑ پہ اترا تھا یہ پشو بھی پہاڑ کو چھو تا تو اسے مر رہی تھا اور تب پرمیشور نیچے آیا اور اپنا تمبو بدل کر اور نیچے آیا تب ہمارے سنگ رہا اور بائبل کہتی ہے وہ ہمارے جیسے ایک بنا ہم نے اسے چھوہ پرمیشر سویا پرمیشر رویا وہ ہم میں سے ایک تھا بائبل میں سندردہ سے درشایا گیا ہے وہ پرمیشر ہمارے اوپر تھا پرمیشر ہمارے ساتھ تھا اب پرمیشر ہم میں ہے پویتر آتما تیسرا ویکتی نہیں وہی ایک ویکتی پرمیشر نیچے اتر آیا اور شریع بن گیا اور مسیح میں مرتو سے مرا تاکہ کلیشیا کو دھو کر اپنی سنگتی میں لے آئے پرمیشر سنگتی کو پسند کرتا ہے اس لیے اس نے سنگتی کے لیے پہلی بار منوشو کو بنایا پرمیشر سرافیموں میں اکیلا رہتا تھا دیان دیں اس نے منوشو کو بنایا اور اس کا پتن ہو گیا اس لیے وہ منوشو کو چھوڑانے کے لیے نیچے اتر آیا کیونکہ پرمیشور اپنی ارادنہ پسند کرتا ہے گاڈ شبت کا ارادنہ کے ابھی پرائے کے لیے اور یہ ہمارے بیچ میں آگ کے کھمبے کے روپ میں آیا جیسے کہ کوئی چیز ہمارے ہردو کو بدل دے یہ وہی ایک پرمیشور تھا جس نے کہا اجیاء اللہ ہو جا اور اجیاء اللہ ہو گیا وہ کل آج اور یگوانے یگ ایک سا ہے اب پرارم میں پرمیشن نے اپنے گڑوں کے ساتھ اکیلے رہتا تھا جیسا کہ آج پراتہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اس کے بچار تھے تب کہیں بھی کچھ نہیں تھا کہ وہ اکیلا پرمیشور لیکن اس کے سنگ وچار تھے جیسا کہ کوئی مہان واسطو نرماتہ بیٹھ کر اپنے مستقش میں وچاروں سے روپ ریکھا کھینچ کر اس بندے والی واسطو کو اتپن کر لے اب وہ اتپن نہیں کر سکتا وہ کچھ اتپن کی ہوئی واسطویں لے کر اور اس سے ایک ویبن آکار میں بنا دیتا ہے کیونکہ کیول پرمیشوری ایک راستہ ہے جو اپنے میں ایک سرشتی کرتا ہے لیکن اپنے مستقش میں وہ سب لائے جو وہ کرنے جا رہا تھا وہی اس کے وچار تھے وہی اس کی اچھا تھی اب یہ اس کے وچار تھے جو اس نے بولے تب وہ شبد ہوئے اور شبد ایک وچار جو پرگٹ کیا جاتا ہے وہ شبد ہوتا ہے وچار کا پرگٹ ہونا ہی شبد ہے لیکن پہلے اسے وچار ہونا ہے اس لیے یہ پرمیشور کا گوڑ ہے تب یہ وچار بنا پھر شبد یا وچان دھیان دیں آج راج جن کے پاس عمیم جیون ہے وہ اس کے ساتھ تھے اس کے اندر تھے اس سے پہلے کی سردود ستارے سرافیم یا کوئی بھی وستو ہوتی وہ اس کے وچاروں میں تھے یہی اندتہ ہے یدی آپ میں اند جیون ہے تو آپ صدا سے تھے یہ نہیں کی یہی ہوئے پرنتو اس اند پرمیشور کے روپ اور آکار ہوئے اور یدی وہ اند نہیں تو وہ پرمیشور نہیں پرمیشور کو تو اند ہی ہونا ہے ہماری سیما ہے وہ ایسی میت ہے اور وہ سرویپی سرو گیانی اور سرو شکتی مان ہے یدی وہ ایسا نہیں تو وہ پرمیشور نہیں ہو سکتا وہ سب باتیں جانتا ہے سارے اسطحان جانتا ہے کیونکہ وہ سرویپی ہے سرو گیان ہی اس کو سرویپی بناتا ہے وہ ہستی ہے وہ وایو کی طرح نہیں ہے اس کا استطحہ ہے اور وہ گھر میں رہتا ہے پرنتو وہ سرو گیانی ہے سب چیزوں کو جانتا ہے جس سے وہ سرویپی بن جاتا ہے کیونکہ جو بھی چلنا ہے اسے سب معلوم ہے یدی ایک کیڑا بھی پلک جھپکے گا تو وہ اسے پتا ہے اس سے پہلے کی سنسار بند تھا اسے معلوم تھا کہ وہ کتنی بار پلک جھپکے گا اس میں کتنی چروی ہوگی یہ سب اسے سنسار کی رچنا سے پہلے ہی پتا تھا وہ اسیمیت ہے ہم اسے اپنے مستق سے نہیں سمجھ سکتے لیکن وہ پرمیشور ہے اسیمیت پرمیشور ہے اور یاد رکھئے کہ آپ آپ کی آنکھ آپ کی صورت جو بھی آپ تھے آپ اس کے بیچاروں میں آرم ہی سے تھے اور کیول ایک چیز یہ ہے کہ آپ اس کے وچن کا پرگٹی کرنے ہیں اسے سوچنے کے بعد وہ بولا اور آپ یہاں اوپر سے تھے یادی ایسا نہیں ہے تو پھر کوئی اور دوسری ویدی نہیں کہ آپ اس میں کبھی تھے کیونکہ کیول وہی ہے جو اند زیون دیتا ہے یاد رہے ہم پیویتر شاہد کو کیسے پڑھتے ہیں وہ نہیں جو چاہتا ہے یا دوڑتا ہے کیول پرمیشور تاکہ اس کا پہلے سے ٹھہرائے جانا ستھے ٹھہرے وہ کسی کو بھی پہلے سے کبھی بھی چن سکتا ہے وہ اپنے چناؤں میں سروچ ہے کیا آپ جانتے ہیں پرمیشور سروچ ہے وہاں ایسا کون تھا جو کہ اس کو سنسار کیسے بنایا جائے اس کے لئے پرامس دیتا کس کی ہمت ہوگی کہ اسے بتائے کہ وہ اپنا کاری غلط کر رہا ہے یہاں تک کہ وہ وچن میں سروچ تھا یہاں تک کہ اس کا پرکاشن بھی پرم ہے وہ کس پر پرکٹ کرے یہ اس کی اپنی اچھا ہے اس کا پرکاشن پرمیشور میں سروچ ہے یہ ایسا ہی ہے کہ لوگ چیزوں پر اچھلتے کودتے ہیں اور ادھر ادھر اپنے کو مارتے ہیں اور وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں پرمیشور اپنے کارے میں سروچ ہے اب پرارم میں ہی اس کے گرونوں کو پاتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ تھے تب جب جیون کی پس تک سامنے دکھائی پڑتی ہے ہم یہاں پرکاشت واقعے تیرہ دھیائے کے آٹھوے پدھ میں پڑتے ہیں کہ پشو جب ان انتین دنوں میں پرتوی پر آتا ہے وہ ان سب لوگوں کو دھوکا دے گا جن کے نام میمنے کی جیون کی پستک میں سنسار کے بننے سے پہلے نہیں لکھے گئے اس رشے میں سوچئے اس سے پہلے یہشو پیدا ہوتا چار ہزار ورش پہلے وہ دھرتی پر آیا اور ہزاروں ورش پہلے جب وہ دھرتی پر آیا یہشو پرمیشور کے مستقش میں سنسار کے پاپوں کے لیے مرا اور جیون کی پستک بنی تھی اور آپ کا نام اس جیون کی پستک میں سنسار کی رچنا سے پہلے لکھا گیا یہ بائیبل کا سطح ہے دیکھئے آپ کا نام پرمیشور کے دورہ مقصود ہو کر جیون کی پستک میں سنسار کے بننے سے پہلے لکھا گیا آپ وہاں اس کے گنوں میں ودمان تھے یہ آپ کو یاد نہیں جی نہیں کیونکہ آپ کیول اس کے جیون کا بھاگ تھے جب آپ اس کے پتر اور پتریاں بنے آپ پرمیشور کے ہی بھاگ تھے جیسے کہ آپ اپنے سنسارک پتا کے بھاگ تھے یہ ٹھیک بات ہے آپ نر کے لہو میں ہیموگلوبین ہوتا ہے اور جب وہ انڈے سے ملتا ہے تو آپ اپنے پتا کا بھاگ بن جاتے ہیں اور آپ کی ماتہ بھی آپ کی پتا کا بھاگ ہیں اس لیے آپ کل ملا کر اپنے پتا کا بھاگ ہیں ربو کی مہمہ ہو جو کی سمپونڈ ڈینومنیشن کو علاق کر دیتا ہے اور یہ نشے یہی کرتا ہے پرمیشور سب میں ہے کیول یہی ستھان ہے اب اس کے گھنوں پر دھیان دیں تب یہ گھن پہلے پرمیشور تھے اس کے وچار اور گن سب اس ایک ہی میں تھے جب تک پرگٹ نہیں کیے گئے اور جب دوسری ستھی میں اس نے انہیں پرگٹ کیا تو وہ وچن بن گیا اور تو وہ وچن دے دھاری ہوا اور ہمارے بیچ واسا کیا سمسی اہنہ کا پہلا دھیائے پہلا پد دھیان دیں یہ آرم میں تھا پرمتو بہت پہلے انانتتا میں دھیان دیں آدھی میں وچن تھا جب سمی پرارم ہوا تو وہ وچن تھا پرمتو اس سے پہلے وچن ہوا یہ گھن تھا ایک وچار تھا تب یہ پرگٹ ہوا اور آدھی میں اس کا پرگٹی کرن وچن ہوا تھا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملکی صدق کہاں ہے جو کی رسی پون وقتی ہے آدھی میں وچن تھا وچن پرمیشور کے ساتھ تھا اور وچن پرمیشور تھا اور تب وچن دہدھاری ہوا اور ہمارے بیچ میں رہا اب اس کو یہیں پکڑے رہیے دھیان دیں اس کا پہلا اسٹیتو آتما تھا پرمیشور الوکی ٹھیک ہے وہ مہان انت دوسرا جب وہ اپنے شریر کو جو تھیفونی کہلاتا ہے اس میں بدلنے لگا وہ وچن ایک شریر یہی وہ دشا تھی جب وہ ابراہیم سے ملا جو ملکی صدق کہلاتا ہے وہ تھیفونی روپ میں تھا اب ہم اسے ٹھیک سمجھ پائیں گے اور کچھ منٹوں میں یدی پرمیشور چاہے گا تو صدق کریں گے وہ وچن تھا ایک تھیفونی کچھ ایسی چیز ہے جسے آپ نہیں دیکھ سکیں گے وہ ابھی یہاں بھی اپسٹت ہو سکتی ہے تب بھی آپ اسے نہیں دیکھ سکیں گے یہ کچھ ٹیلیویزن کی طرح ہے کہ لوگ اس اسطحان میں گھوم رہے ہیں گھا رہے ہیں یہاں رنگ بھی ہے پرنٹو آنکھ تو شریر کی پانچ اندریوں میں ہیں یعنی کہ آپ پوری پانچ اندریوں کے آدھین ہیں اور آنکھ جو سی میں دیکھتی ہے اسی کے آدھین ہے لیکن ایک اور آیام ہے جس کو کہ ہم ٹیلیویزن کی سہتہ سے دیکھ سکتے ہیں دیکھئے ٹیلیویزن چتر نہیں بناتا ٹیلیویزن تو اس کو پرگٹ کرنے کی ایک پرنہ لی ہے اور ٹیلیویزن کا پردہ اسے پکڑ لیتا ہے پرنٹو چتر تو وہاں پہلے بھی اپسٹ تھا جب آدم یہاں تھا تو ٹیلیویزن یہاں تھا جب ایلیا کارمل پرورت پہ تھا تو ٹیلیویزن وہاں تھا جب ییشو ناصری گلیل کی جھیل کے کنارے چلتا تھا تو وہ ٹیلیویزن یہاں تھا پرنٹو آپ نے اسے اب کھوجا ہے انہوں نے پہلے اس کا وشواس نہیں کیا تھا آپ کو اسے پانے کی بہت چاہ رہی ہوگی جو کچھ اسی طرح بتائے پرنٹو اب یہ ستے ہو گیا ہے اور اسی پرکار مسیح بھی یہاں ہے پرمیشر کے دودھ بھی یہاں ہیں اور ایک دن ان ہزار وشوں کے دنوں میں یہ اور بھی کسی بھی ٹیلیویزن سے ادھیک پرتکش صدی ہوں گے کیونکہ وہ ابھی یہاں ہیں اور وہ اپنے آپ کو مہان این مورف کے روپ میں کسی بھی سیوک کے دورہ پرگٹ و صد کرتا ہے اب وہ یہاں پر آتما کے روپ میں ہے اور تب وہ این مورف کے روپ میں آتا تھا اب وہ ابراہیم پر این مورف کے روپ میں پرگٹ ہوا جب ابراہیم راجاؤں کو مار کر لوٹا آتا تھا تب ملکی صدق اسے ملا اور اس سے باتیں کی ایک دن میں ٹیوسان کے اخبار میں ایک لکھ پڑھ رہا تھا کہ ایک استری صدق پر کار سے چلی جا رہی تھی میرے خیال میں چالیس پچاس میل کی رفتار سے جا رہی تھی اور اس نے ایک بوڑے وقتی کو جو بڑا کوٹ پہنے تھا تکر ماری وہ چلائی اور اس نے کار روک دی اس تکر نے سامنے کے خالی میدان میں اس بوڑے وقتی کو ہوا میں اچھال دیا تھا اور وہ اسے دیکھنے کو واپس بھاگی تو وہ وہاں نہیں تھا تو اس استری نے کیا کیا تھا اس کے پیچھے کچھ لوگوں نے بھی یہ سب ہوتے دیکھا کہ ایک بوڑا کوٹ سہید ہوا میں کلابازی کھا گیا اس لیے وہ بھی اسے دیکھنے کو پیچھے پلٹ کر بھاگے پر انتو انہیں کوئی بھی نہیں ملا انہوں نے پولیس بل کو بلایا اور انہوں نے بھی اس اسطحان کی جانچ کی اور کچھ نہ پایا ہر وقتی نے اس بات کی گواہی دی کہ کار دھماکے کے ساتھ ٹکرائی اور وہ ہوا میں اچھلا اور سب نے دیکھا اور دو تین کار سواروں نے اس بات کی گواہی دی کہ انہوں نے ایسا ہوتے دیکھا جانچ پرطال کے بعد معلوم چلا کہ پانچ ورس پہلے ایک بوڑا اورکوٹ سہید اسی اسطحان پر ٹکرا کر مر گیا تھا جب آپ یہ سنسا چھوڑ جاتے ہیں تو مرے نہیں آپ یدی پاپی بھی ہیں تو ایک بار واپس آنا پڑے گا تاکہ آپ کے کاموں کا جو آپ نے شریع میں کیے ہیں نیا کیا جائے یدی یہ پرتوی کا اثر دیرہ گرائے جائے گا تو ہمارے لئے ایک پرتکشہ کر رہا ہے یہی وہ شبد ہے اب پرمیشور اس سیتھی سے یہ سیتھی جو اس نے اتپن کی بعد میں وہ شریرک ییشو بنا کہاں سے اپنی اس آدھی آتما سے جب وہ وچن بنا اپنے کو باہر نکالا وچن نے ابھی تک اپنے آپ کو نہیں بنایا وہ تو کیول بولا گیا بعد میں وہ شریرک بنا ییشو ہم سب پاپیوں کے بدلے مرتو چکھنے کے لئے مرنہار بنا جب ابراہیم اس سے ملا وہ ملکی صدق تھا اس نے اپنے کو یہ پرگٹ کرنا شروع کیا کہ اس کے سارے گن انت میں کیا کریں گے ابراہیم کے سارے پتر وشواس کے سارے پتر وہ بھی یہی کریں گے پرمیشور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیسے آنا چاہیے ہم اس کو یہاں روت میں اور بواز میں بھی دیکھتے ہیں ایک قریبی چھڑانے والا رشتدار کے روپ میں کس پرکار سے اس کو شریر میں آنا تھا اب ہم اس کے گنڈ دیکھتے ہیں کہ اس کے آتما کے پتروں نے ابھی تک وچن روپی شریر میں پروش نہیں کیا کیفل تفانی یہ شریر وچن کے اور درست انکلب کے آدھین ہے اور اس سچے شارعرک بدلاؤ کی پرتکشہ میں ہے اور اب اس کے اور آپ کے پتر ہونے کی بھنیتہ سمجھے وہ آدھی میں وچن تھا ایک انمورف شریر وہ اس روپ میں آ کر ملکی صدق وقتی کے روپ میں رہا تب بعد میں پھر کبھی وہ اس روپ میں نہیں سنا گیا کیونکہ وہ ییسو مسیح بن گیا ملکی صدق یاجک تھا پرنتو وہ ییسو مسیح بن گیا اور آپ اس ستھی سے ہٹ کر نکل گئے کیونکہ اس روپ میں وہ سب کو جانتا ہے اور آپ اب بھی آپ اس کو نہیں جان پائے آپ آدم کی طرح آئے میری طرح آپ پرمیشور کے گن سے سیدھے شریر میں آئے کی پرکھے جائیں پرنتو جب یہ جیون یہاں سماپت ہو جائے گا یدی یہ پرتوی کا ڈیرہ گرائے جائے گا تو ہمارے لیے ایک اور ہے جو پرتکشا کر رہا ہے یہی جہاں ہم جاتے ہیں یہی وچن ہے تم ہم پیچھے مڑ کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے ابھی ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں ہم کبھی بھی وچن نہیں بنے ہیں ہم شاریرک منوشے بنے ہیں نہ کی وچن پرنتو اور اب آپ صاف دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ یدی آپ آدھی وچاروں میں نہیں تھے تو آپ وچن نہیں بن سکتے یہ پرمیشور کی اور سے پہلے چون لیے جانے کو صد کرتا ہے سمجھے آپ وچن بن ہی نہیں سکتے جب تک آپ وچار نہ ہو آپ کو پہلے وچاروں میں ہونا عوشہ ہے پرنتو آپ سمجھئے کہ آپ کو پرکشاوں میں پڑھنے کے لیے تھیفونی کو چھوڑ کر سیدھے یا شریر میں پاپ کے دورہ پرکھے جانے کے لیے آنا پڑا اور تب یدی آپ پاپ پتانے جو مجھے بھی دیا ہے وہ میرے پاس آئے گا اور میں اسے انتیم دن جلا اٹھا کھڑا کروں گا دیکھئے آپ کو پہلے ہونا ہی ہے اور تب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گھن سے سیدھے یہاں آ گیا اس شریر کے بننے سے پہلے اس کا نام میمنے کی جیون کی پستک میں تھا تب وہ اس سے وچن بن گیا پھر تھیفونی جو کی پرکٹ ہو سکتا تھا اور غائب بھی ہو سکتا تھا اور تب وہ شریر میں آیا اور جی اٹھ کر اسی مہمہ یک شریر دشا میں واپس چلا گیا پرانتو آپ اس تھیفونی دشا کو ایک اور چھوڑ کر سیدھے شریرک منوشے بن گئے تاکہ پاپ کے دورہ پرکھے جائیں اور یدی یہ پرسوی کا ڈیرہ گرائے جائے تو ہمارے پاس پہلے ہی ایک اور پرسکشاں میں ہیں ابھی ہمارے پاس ڈیرے نہیں ہیں پرانتو دیکھئے جب یہ شریر پرمیشر کی آتما کو گرہنڈ کرتا ہے تب یہ ابھی ناشی جیون جو ہمارے اندر ہے اس شریر کو پرمیشر کی ادھکار میں لے لیتا ہے ہیلیلویا وہ جو پرمیشر سے اتپن ہوا ہے وہ پاپ نہیں کر سکتا وہ پاپ کریں نہیں سکتا رومیو آٹھ ایک اس لئے آپ جو مسیح میں ہیں ان پر دنڈ کی آگیا نہیں وہ شریر کے انسا نہیں چلتے پرانتو آتما کے انسا چلتے ہیں اور وہ آپ ہیں دیکھئے وہ آپ کے شریر کو آدھینتہ میں لے لیتا ہے اور تب آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا اوہ یدی میں پینہ چھوڑ دوں تو یدی میں یہ کر سکوں تو بس مسیح میں آ جائیے سب اپنے آپ چھوٹ جائے گا سمجھے آپ کیونکہ آپ کا شریر آتما کے آدھین ہے اور اب وہ سنسار کی وسطو کے آدھین نہیں وہ سب مری ہوئی ہیں اب وہ مر چکی ہیں اور آپ کے پاپ بپتشمے میں گار دیے گئے ہیں اور آپ مسیح میں نئی سرشتی ہیں اور آپ کا شریر آتما کے آدھینتہ میں ہے اور صحیح جیون جینے کا پریتر کرتا ہے جیسے بہت سیستریاں اس بات کا دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کے پاس پریتر آتما ہے اور یہاں سے باہر جا کر وہ چھوٹے چھوٹے کم کپڑے پہنتی ہیں آپ ایسے کیسا کر سکتی ہیں پریتر آتما آپ میں ہو تو وہ آپ کو ایسے کام کیسے کرنے دے گا وہ ایسا تو ہوئی نہیں سکتا صحیح میں ایسا نہیں ہو سکتا وہ گندہ آتما نہیں ہے وہ پویتر آتما ہے اور تب جب آپ اس آتما کے آدھین ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کے پورے آستر کو اپنے آدھین کر لیتا ہے اور وہ آتما اس سنسار میں کچھ نہیں کیول وچن بیچ کا پرکٹ ہونا یا جیون دینے والا جو جیوت کر دیتا ہے ہیلیلوئیہ اور جب بائبل کہتی ہے یہ مت کرو تو یہ شریر ترنت ادھر سے ہٹ کر وچن کی اور مر جاتا ہے اور کوئی پرشن نہیں ہوتا اور یہ کیا ہے یہ ہمارے جی اٹھنے کا در سنکلپ ہے اور یہ شریر پھر سے جی اٹھے گا کیونکہ یہ پہلے سے ہی آرم ہو چکا ہے کبھی کو یہ پاپ دلدل اور سرڈاٹ کے آدھین تھا پر انتو اب اسے بیانے مل گیا ہے یہ سورگے بن گیا ہے اب یہی درد سنکلپ آپ کو ریپچر میں لے جا رہا ہے یہی بیانہ ہے ایک بیمار ویقتی لیٹا ہوا مر رہا ہے مردو کو چھوڑ اور کچھ نہیں بچا کل ملا کر یہی ہو سکتا ہے میں نے لوگوں کی چھایا کو کینسر اور ٹی بی سے کھایا گوا دیکھا ہے اور پھر تھوڑ دیر بعد ان کو بالکل ٹھیک اور سوست دیکھتا ہوں یدی دیوے چنگائی نہیں ہے تو جی اٹھنا بھی نہیں ہے کیونکہ دیوے چنگائی جی اٹھنے کا بیانہ ہے آمین آپ جانتے ہیں کہ یہ درد سنکلپ کیا ہوتا ہے یہ بیانہ ہوتا ہے وہ ہمارے ہی اپرادوں کے قارن گھائل ہوا تھا اس کے کوڑے کھانے سے ہم چنگے ہوئے دھیان کیجئے کتنا عدبود ہے کہ ہم اسے پریم کرتے ہیں اب یہ شریر آتما کے آدھین ہے ابھی تک وچن کے روپ میں نہیں بدلا ہے ہم ابھی تک شریرک روپ میں ہیں پرمتو وچن کے آدھین ہیں شریرک مرتیو ہمیں وہاں لے جائے گی ٹھیک ویسی ہی بات ایک چھوٹے بچے کی وشہ میں سوچیں آپ ایک اسٹری کو لیں چاہے وہ کتنی دوست کیوں نہ ہو جب وہ گروتی ہوتی ہے اور ماں بننے والی ہوتی ہے تو بالک کے اتپن ہونے سے پہلے آپ اس کو دھیان سے دیکھیں اس کی کوئی چنتہ نہیں کرتا کہ وہ کتنی نردائی ہو وہ صحیح میں دیالو ہو جاتی ہے اس کے اندر ایشور بھاو سے آ جاتا ہے جب وہ ایک بچے کے دورہ ماں بننے والی ہوتی ہے ایسا کیوں ہے وہ چھوٹا شریر جو کہ ابھی تک زیویت نہیں ہے وہ اب تک کیول ماس اور ماس پیشیاں ہیں جو کہ اچھلتا ہے اور ماس پیشیوں کا پھڑکنا مات رہے پرانتو جب وہ گرب سے باہر آتا ہے تو پرمیشور جیون کا سواں سے اس میں پھوک دیتا ہے اور تب وہ چلہ اٹھتا ہے دیکھئے جیسے کی پرکرتک شریر کا استعمال بنتا ہے ویسے ہی آتمک دہ بھی ہے جسے پراب کرنا ہے جیسے ہی وہ یہاں ہوتی ہے جب ویتی سور سے نیا جنم پراب کرتا ہے تو وہ مسیح میں آتمک بالک ہو جاتا ہے اور تب جب یہ ماس روپی وستر اتر جاتا ہے تو پرکردک دے تھی آفانی ایک دے جو ہاتھوں دورہ نہیں بنی نہ ہی اس طریقے سے اتپن ہوئی جس میں ہم جاتے ہیں تب وہ دے واپس آ کر مہمہ یکت دے لے لیتی ہے یہی کارن ہے ییشو مرنے کے بعد عدلوک میں گیا اور کے دے آتمہ کو پرچار کیا تھی آفانی میں واپس آ گیا اوہ کتنا بڑیا پرمیشر کا دھنے واض ہو دوسرا کرنٹیو پانچ ایک یدی یہ پرسوی کا شریر گرائے جائے گا یہ پرسوی کا ڈیرہ تو ہمارے پاس ایک اور ہے دیکھئے جب پرمیشر سے سیدھے نکلے تو اسے ایک اور چھوڑتے ہوئے آئے یہ اس کا گن شریر بنائے جسے پرکشاہوں میں پڑھ کر پاپ سے پرکھا جائے جیسے آدم نے کیا پرمتو جب وچن کی پرکھ پوری ہوگی تب ہمیں وہ دہ ملے گی جو ہمارے لیے سرشتی کے پہلے سے تیار کی گئی ہے یہ وچن ہی تھا جس کو ایک اور چھوڑتے ہوئے ہم نیچے کی اور آئے کہ پرکشاہوں کی دورہ پرکھے جائیں یدی ہم اس میں ہو کر آتے تو کوئی پرکشاہ نہ ہوتی ہمیں سب کچھ معلوم ہوتا یہی کارن تھا کہ یہی کارن تھا کیونکہ اس سے پہلے وہ شریر میں آتا وہ وچن تھا تب ہم وچن میں بدل جاتے ہیں یہاں ہم وچن کی چھوی میں بنے ہیں تاکہ وچن کے بھاگی ہو جائیں اور ہم ہی سے تھرائے جا کر وچن کو کھاتے ہیں آپ جیون کی اس چنگاری کو دیکھتے ہیں جو کہ آپ کے اندر آرم سے ہے جب سے آپ نے یہ جیون یاترہ شروع کری آپ میں سے بہتوں کو یہ یاد ہوگا آپ نے کبھی یہ گر جا کبھی وہ گر جا کبھی یہاں پرتن کیا کبھی وہاں کیا اور کہیں بھی سنتوس نہیں ہوئے یہ صحیح ہے پرنتو ایک دن آپ نے اسے ٹھیک پہچانا یہ صحیح بات ہے اس راہ جب میں لوگوں کو سکھا رہا تھا میرے وچار سے کیلیفورنیا میں یا اریزونا میں یا کہیں مجھے یاد ہے کہ میں نے وہ چھوٹی کہانی جس میں ایک آدمی نے اکاب کا انڈا مرگی کے نیچے رکھ دیا تھا اور جب وہ اکاب کا بچہ نکلا جو کی ایک عجیب سی چڑھیا تھی جس کو چوزونا کبھی نہیں دیکھا تھا پرنتو وہ بھی در ادھر گھومتا تھا وہ ان کے بیچ میں بھدہ سا دکھتا تھا کیونکہ اس کو یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ مرگی آواز نکال کر کولے کو کیسے پنجے سے کھرچ کر کھاتی ہے وہ یہ نہیں سمجھ سکا وہ کیسے ہوگی پریے یہاں آؤ اور بھوجن کرو ارے وہ تو اکاب تھا اس نے ایسا نہیں کھایا وہ اس کا بھوجن نہیں تھا اس لئے وہ کبھی ٹڈڈا اور کچھ کچھ پکرتی اور پھر آپ جانتے ہیں کہ چوزوں کو بلاتی اور اس کی کھڑک کی آواز پر سب چوزے آتے اور کھاتے پرمتو اس چھوٹے اکاب سے یہ نہیں ہو پایا اس نے نہیں کیا اس کو ٹھیک نہیں لگا ایک دن اس کی ماں سے ڈھونٹی ہوئی آئی وہ تو مرگی کی طرح سن کر کھڑک کھڑک کرنا چاہتا تھا بہت کوشش کرنے پر بھی نہ کر سکا وہ چوزوں کی طرح گھٹیا بننا چاہ رہا تھا پرنتو اس سے ہو نہ سکا دیکھئے وہ تو اکاب تھا جب اس کا پرارم ہوا تب ہی وہ اکاب تھا وہ تو کیول مرگی کے نیچے انڈے سے نکلا تھا جیسے کی کسی گرجے کا صدق سے ہو بہتوں بہتوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا جو یہاں پر بیٹھے ہیں پرنتو ایک دن اس کی ماں اوپر اڑتی ہوئے آئی اور اس نے آواز لگائی اس نے اسے پہچان لیا یہ سمجھ میں آ رہا ہے کیوں وہ شروع سے ہی اکاب تھا یہی بات سو سمچار کے ساتھ ہے یہ وچن جو مسیح کی سمرد جب کوئی وقتی اند جیون کے لیے پہلے سے ہی ٹھہرایا گیا ہو تو وہ اس کی گونج کو سن لیتا ہے پرمیشر کی آواز کو اس سے اس کو کوئی الگ نہیں کر سکتا گرجہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آج شیرے کرموں کے دن سمابت ہو گئے کڑک 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 یہاں کر یہ کھاؤ یہاں کر یہ کھاؤ اس کولے کے میدان میں پڑے پدارت اس کے کسی کام کے نہیں ہیں وہ چلا گیا ہر چیز سمبھا ہے وہ زمین پر سے اٹھ جاتا ہے آج مسیح جیونوں میں یہی بات ہے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر سے نہیں اٹھا سکتے اس کی بوڑی ماں اس سے کہتی ہے بیٹا اچھلو تم اکاب ہو جہاں میں ہوں وہاں آ جاؤ اس نے کہا ماں میں اپنے جیون میں کبھی نہیں اچھلا اس نے کہا اوپر اچھلو تم تو ارم سے ہی اکاب ہو چوزے نہیں ہوں اس لئے وہ پہلی بار اچھلا اور اپنے پنک ہمارے بہت اچھا تو نہیں ہوا پر اندو زمین سے اٹھ گیا اسی پرکار ہم بھی کرتے ہیں وشوا سے پرمیشر کو گرن کرتے ہیں لکھے ہوئے وچن کے دورہ وہاں ہمارے اندر کچھ ہے ایک اندر جیون جس کے لئے آپ ٹھہرائے گئے ہیں سمجھے اس کے دادہ دادی اکاب تھے وہ اپنے پچھلے ونش میں ہر پرکار سے اکاب تھے اکاب دوسری چیزوں کے ساتھ میل نہیں کھاتا وہ کسی پرکار سے دوگلہ نہیں ہے وہ اکاب ہے جب وہ پرمیشر کے ہر وچن کو پہچان لیتا ہے تو وہی اس کا بھوجن ہے تب آپ اور چیزیں چھوڑ دیتے ہیں تب آپ اپنے جیوت پرمیشر کی صورت میں بنتے جاتے ہیں آپ اپنی تھیفونی سے سنتے ہیں یدی یہ پرتوی کی دے جاتی رہے گی تو ہمارے پاس ایک اور ہے ہماری پرتک شاہ میں ہے آپ کہتے ہیں بھائی برنم کیا یہ ٹھیک بات ہے اچھا ٹھیک ہے تو ہم ایک دو اکابوں کی اوپر کچھ دیر دھیان کریں گے ایک بار ایک موسیٰ نام کا ویکتی تھا ہم سب جانتے ہیں بائی بل میں بھرشدکتہ کو اکاب کہا گیا ہے موسیٰ نام کا ایک بھرشدکتہ تھا اور ایک دن پرمیشن نے اسے بلایا اور اس کو وہاں دیش میں نہیں جانے دیا اور وہ چٹان پہ مر گیا سردوتوں نے اس کو وہاں سے لیا اور دفن کر دیا ایک اور ویکتی اکاب تھا اس کو یہاں تک کی مرنا بھی نہیں پڑا وہ کیول یردن کے پار گیا اور پرمیشن نے اس کے لیے نیچے رد بھیج دیا یہ شرک روپی کپڑا اس نے گرا دیا اور اٹھ کر اند پرسکار پا لیا آٹھ سو ورش بعد آٹھ سو ورش بعد وہ روپانتر والے پروت پر دونوں ویکتی کھڑے ہیں موسی کا شریر سگڑ ورش پہلے سڑ گیا پرنتو وہ یہاں پر ایسے روپ میں ہیں کی پسر یاکوب یہ ہونا پہچان گئے آمین یدی یہ پرسکار کا دیرہ گرایا گیا یدی آپ پرمیشن کے گون ہیں اور یہاں پرسکار پرگٹ ہوئے ہیں تو آپ کے لیے ایک دیو پرتکشا کر رہی ہے جب آپ یہ سنسا چھوڑیں گے یہاں وہ روپانتر والے پروت پر اپنی تھیوفانی میں کھڑے ہیں کیونکہ وہ بھشدکتہ تھے جن کے پاس وچن آیا ہم دوسرے بھشدکتہ پر بھی دھیان دیں جو کہ ایک بار سیمیل نام سے ہوا وہ مہنوی اقتی تھا اس نے اسرائیل کو ایک بار سکھایا انہیں بتایا کہ ان کے پاس راجہ نہیں ہونا چاہیے اس نے کہا کیا میں نے کبھی کوئی بات پرمیشر کے نام سے کہی اور وہ نہ ہوئی ہو انہوں نے کہا نہیں تُو نے جو بھی بات پربو کے نام سے جب بھی کہی وہ پوری ہوئی وہ بھشدکتہ تھا اور وہ مر گیا تین چار ورش بار راجہ سنکر میں پڑ گیا یہ ییسو مسیح کے لہو بہائے جانے سے پہلی کی بات ہے وہ عدلوک میں تھا اور اندور کی جادو گرنی کو کسی نے شاول کو شانتی دینے کیلئے بلوایا اور جب جادو گرنی نے اسے سامنے کھڑے دیکھا تو اس نے کہا کہ میں دیوتا کو پرتوی سے نکلتا ہوا دیکھ رہی ہوں اور جب وقتی مر کر دفن ہو گیا اور قبر میں سڑ گیا اور وہ وہاں اپنے بھشدکتہ کے بھی بھشدکتہ ہے آمین کیونکہ اس نے کہا کہ تُو نے کیوں مجھے میرے وشرام سے بلایا دیکھ تُو پرمیشن کا شترو ہو گیا ہے اس کی بھوشوانی پر دھیان دیں کر رات اس سمیں تُو میرے ساتھ ہو گا ید پی وہ اپنا شریر چھوڑ چکا ہے پھر بھی وہ بھشدکتہ ہے دیکھئے وہ یہاں آ کر پرمیشن کے وچن کا بھاگ ہو گیا اور وہ شریر سے نکل کر اس شریر میں آ گیا جو اس کے لئے سنسار کے رچنے سے پہلے تیار کیا گیا تھا وہ تھیوپونی میں پرویش کر گیا جو کی وچن تھا سمجھے آپ جب وشواسی یہاں سے واپس جاتا ہے تو وہ وہیں پرویش کر جاتا ہے تب اس پرکار سے وہ پردہ اٹھ جاتا ہے آپ دیکھئے کہ آپ وچن بھی ہیں جب اس میں پرویش کر جاتے ہیں جیسے تھوڑے دیر پہلے میں نے آپ کو چھوٹے بچے کی وشے میں بتایا تھا اب دھیان دیں پرمیشر کی مہمہ ہو کہ ان پراتنا میں مہروں کے کھلنے کے دورہ میں یہ سب جان پایا اب ملکی صدق کا سچا پرکاشن سامنے دیکھتا ہے وہ پرمیشر تھا شریر بننے سے پہلے وچن تھا پرمیشر جو وچن ہے اس کو ہی ہونا تھا اس کے سمان اور کوئی عمر نہیں ہو سکتا دیکھئے میرے پاس ماتا پتا ہیں آپ کے پاس بھی ہیں یہسو کے پاس پتا ماتا تھے پرانتو اس وقت کے پاس کوئی پتا نہیں کوئی ماتا نہیں تھی یہسو کا ایک سمیں تھا جب اس کا آرم ہوا تھا اس کا کوئی آرم نہیں تھا یہسو نے اپنا جیون دے دیا یہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ جیون تھا یہ تو ہر سمیں اپنے میں ایک سا تھا مجھے آشا ہے پرمیشر نے آپ پر اس منشو کو جو صدا ایک سا رہتا ہے پرگٹ کیا ہے اس کی پدوی پر دھیان دیں دھرم کا راجہ ابراینیہ سات دو دھرم کا راجہ اور شانتی کا راجہ وہ دو راجاؤں ہیں اب دھیان دیں ابراینیہ سات دو دھرم کا راجہ اور شانتی کا بھی راجہ وہ وہاں دو راجاؤں میں ہیں اور جب سے وہ شریر بنا اور اس نے وہ شریر گرہن کیا جو پرکاشتوہ کے اکیس سولہ میں ہیں وہ راجاؤں کا راجہ کہلایا وہ سب تینوں کو ملا کر سب میں ہیں دیکھا پرمیشور راجہ پرمیشور تھیفانی پرمیشور یہشو وہ راجاؤں کا راجہ ہے اس میں سب کچھ ملتا ہے جیسے کہ جیو شریر اور آتما سب اس میں آ کر ایک ہو جاتے ہیں وہ پتا بھی ہے جو سب سے پہلے تھا پتر اور پویتر آتما آتما king of righteousness the spirit attribute theophany king of of peace theophany دھرم کا راجہ آتما کا گن theophany شانتی کا راجہ theophany اور پرمیشور راجہ and in flesh he was king of kings same person when the theophany Moses seen him Exodus 33-2 he was a theophany اور شریر میں راجاؤں کا راجہ وہی ایک وقت تھی جب موسیٰ نے اسے نرگمت 33-2 میں دیکھا تو وہ تھیفانی تھا موسیٰ نے پرمیشور کو دیکھنا چاہتا تھا وہ اس کی آواز سنتا تھا اس کو سنتا تھا اس سے بات کرتا تھا اس نے اسے جھاڑی میں بڑے آگ کے کھمبے کے ساتھ دیکھا تھا اور اس نے کہا تو کون ہے میں جانا چاہتا ہوں تو کون ہے موسیٰ نے کہا میں چاہتا ہوں یہ دی تو مجھے دیکھنے دے میں تیرے مکہ درشن کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا کوئی منشوے میرے مکہ درشن نہیں کر سکتا اس نے کہا میں اپنے ہاتھ تیری آنکھوں پر رکھوں گا اور میں پاس سے اوکر نکلوں گا تب تو میری پیٹ دیکھے گا پرانتو میرا مک نہیں سمجھے اور جب اس نے ایسا کیا تو وہ منشوے کی پیٹ تھی وہ تھے فانی تھا تو وچن جو موسیٰ کے پاس آیا میں ہوں جو کی وچن تھا وچن موسیٰ کے پاس جلتی جھاڑی میں آگ کے کھمبے کے روپ میں آیا وہ میں ہوں تھا جیسے کی وچن تھیولوجی بلکہ تھیفونی مجھے شما کریں وہ بلوت کے پیڑ تلے ابراہیم کے پاس منشوے کے روپ میں آیا اب ہم وہاں دیکھیں وہاں ابراہیم کے پاس ایک منشوے آیا اور وہ تینوں بلوت کے پیڑ کے نیچے بیٹ گئے وہ تینوں اور دھیان دیں جب وہ ابراہیم سے بات کر چکا وہ کیوں آیا ابراہیم ہی ایک تھا جس کے پاس پرتگیہ تھی اور پتر کے آنے کا سندیش تھا اور وہ پرمیشور کے وچن والا بھشو دکتہ بھی تھا جو کی پرمیشور کے وچن کا وشواس کرتا تھا اور کوئی بھی چیز جو اس کے ویروض میں ہو تو وہ ایسے سمجھتا تھا کہ وہ معنی ہے ہی نہیں دیکھئے وچن کتنا سندھ ہوتا ہے وچن بھشو دکتہ کے پاس آیا دیکھئے پرمیشور تھیفانی میں تھا اور بائیبو نے کہا وچن بھشو دکتہ کے پاس آتا ہے اور یہاں وچن تھیفانی میں تھا آپ کہتے ہیں وہ کیا پرمیشور تھا ابراہیم نے کہا وہ تھا اس نے کہا اس کا نام تھا اس نے اسے الوہیم کہا اس پتی ایک میں آپ کو ملے گا آدھی میں الوہیم نے آکاش اور پرتوی کی سرشتی کی اس پتی اٹھارہ میں ہم پاتے ہیں کہ ابراہیم نے اس ویختی سے جو وہاں بیٹھا تھا اس سے بات کری جو اس کے ہردے کی گفت باتوں کو بتا سکتا تھا جس نے اسے بتایا کہ سارا اس کے پیچھے بیٹھی کیا سوچ رہی تھی ابراہیم نے کہا یہ الوہیم ہے وہ تھےفنی روپ میں تھا سمجھے دیان دیں بعد میں اب ہم پاتے ہیں کہ وہ تب تھےفنی روپ میں تھا اس نے اسے پربو پرمیشور الوہیم کہا اب اتپتی اٹھارہ میں ہم اسے بالکل صحیح پاتے ہیں ابراہیم there was three of them together but when ابراہیم met the three he said my lord اب دھیان دیں ابراہیم وہاں تینوں ایک ساتھ تھے پرنتو جب ابراہیم تینوں سے ملا اس نے کہا میرے پربو پرنتو لوت جب نیچے سادوم میں تھا ان میں سے دو وہاں نیچے گئے اور لوت نے ان دونوں کو آتے دیکھا اور کہا میرے پربو دیکھئے معاملہ کیا ہے پہلی بات کی لوت بھشو دکتا نہیں ہے یہ ٹھیک بات ہے یا نہ ہی وہ اس سمعے کا وشش دوت ہے اس لیے اس کے پاس اس کا پرکاشن نہیں ہے یہ بلکو ٹھیک بات ہے لوت انہیں پربو کہتا ہے یدی وہ درجن بھی ہوتے تب بھی پربو کہتا پرنتو کوئی بات نہیں ابراہیم کو کتنے بھی دیکھیں تب بھی وہ ایک ہی پربو ہے وہاں پرمیشور ہے یہی ملکی صدق ہے دھیان دیں لڑائی سمات ہو جانے کے بعد ملکی صدق نے اپنے ویڑے بالک کو بھوج دیا اس کو سوچئے اپنا سویں کا بھاگ اب بھوج کو دھیان میرے رکھ کر اس کے پرتیق کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں ید کے پتچات اس نے اپنے آپ کو دیا کیونکہ پربو بھوج مسیح کا بھاگ ہے اور جب سنگر سماپت ہو جاتا ہے تو جو کچھ آپ نے کیا وہ پورا ہو جائے گا تب آپ مسیح کے بھاگ ہوتے ہیں اس اسٹیتو کے بھاگ ہو جاتے ہیں سمجھے یاکوب پوری راست سنگرش کرتا رہا اور اس کو تب تک نہ چھوڑا جب تک اس نے اسے آششت نہیں کر دیا یہ ٹھیک ہے جیون کے لیے سنگرش اور جب سنگرش سماپت ہو جاتا ہے تب پرمیشر اپنے کو آپ کو دیتا ہے یہی سچا پربو بھوج ہے روٹی کا چھوٹا ٹکڑا اور ویفر کیول اس کا پرتی ندھتو کرتے ہیں جب تک آپ سنگرش کر کے پرمیشر کا بھاگ نہ بن گئے ہوں آپ کو اس میں بھاگی نہیں ہونا چاہیے یاد رہے اس سمیں تک پربو بھوج ستھاپت نہیں ہوا تھا یہ تو سیکڑوں اور سیکڑوں ورشوں پہلے جب تک ییسو مسیح مرے نہیں تھے پرمتو ملکی صدق اپنے بالک ابراہیم کی وجہ پانے کے بعد ہی ملکی صدق اس کو ملا اور اسے روٹی اور داخ مدود دیا یہ اس بات کا پرتیخ ہے جب پرتیخ کا یہ سنگر سماپت ہو جائے گا ہم اس سے سرگی اسطانوں میں ملیں گے اور پھر سے پربو بھوج لیں گے یہ ویوہ بھوج ہوگا میں آپ سے داک کا یہ رست نہ پیوں گا یا پھل کھاؤں گا جب تک میں تمہارے ساتھ اپنے پتا کے راج میں نیسرے سے نہ کھاؤں اور پیوں ٹھیک ہے نا پھر دھیان دیں اس سے پہلے کہ ابراہیم گھر واپس جاتا ملکی صدق اس سے ملنے آیا کتنا سندر پرتیخ ہے ہمارے پاس اس سے پہلے ابراہیم لڑائی کے بعد گھر واپس جاتا ملکی صدق ابراہیم سے مل رہا ہے اس سے پہلے ہم گھر پہنچیں ہم ییشو سے ہوا میں ملتے ہیں یہ ٹھیک ہے دوسرا سسرین کیوں ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اس سے ہوا میں ملیں گے کتنا سندر پرتیخ ہے جب میدان میں دن کے تھنڈے کے سمیں زب کا اور ازاق کا ملن ہو رہا ہے دوسرا سسرین کیوں ایسا بتاتا ہے ہم اس سے ہوا میں ملیں گے تب ہم جو جیویت ہیں اور بچے رہیں گے تو ان سوئے ہوئے ان سے کبھی آگے نہ بڑھیں گے کیونکہ پرمیشل کی جو مسیح میں مرے ہیں پہلے وہ اٹھیں گے ہم جو جیویت ہیں اور بچے رہیں گے ان کے ساتھ ملکر اٹھائے جائیں گے کہ پرمیشل ہوا میں ملیں صحیح ان پرتیکوں کے انوسار اس لیے تھیفانی یعنی آپ مر جاتے ہیں اور تھیفانی میں پرویش کر گئے تو کیا ہوتا ہے تھیفانی پرتوی پر آ کر ادھار پائی ہوئی دیو کو اٹھا لے جاتی ہے اور یدی آپ یہاں ہوا میں ہیں تو آپ اس دیہ کو لے کر تھیفانی سے ملتے ہیں سمجھے آپ اور ہوا میں اٹھائے جا کر پربو سے ملیں گے یہ ملک کی صدق کون ہے کیول پرمیشور اب ہم یہاں پر صاف پوری طرح سے اپنے جیونوں کے بھید کو جو ہماری یاطرہ میں ہیں اور مرتیو اور مرتیو کے پشتات ہم کہاں جاتے ہیں ان سب بات کو دیکھتے ہیں اور پہلے سے چن لیا جانا بھی اب یہاں صاف سپسٹ ہے اب جب ہم کھول کر بتاتے ہیں تو دھیان سے سنیے اپنی اند منسا کے بھیدوں میں اس میں جو اس تھیت یاں رکھی ہیں اب وہ پرگٹ ہو چکی ہیں دھیان دیں اب بھی تین ستھی ستھی ستھتا کی لیے ہیں جس پرکار سے وہ سنسار کو چھوڑاتا ہے اسی پرکار وہ اپنی کلیشا کو چھوڑاتا ہے وہ لوگوں کو تین چرن ستھی میں سے ہو کر چھوڑاتا ہے اب دیکھ دیکھئے پہلے وہ نیا اچیت ٹھہراتا ہے جیسا لوتھر نے پرچار کیا دوسرا پویتری کرن جیسے ویسلی نے پرچار کیا تیسرا پویتر پویتر آتما یہ ٹھیک ہے تب ہوا میں اٹھا لیا جانا آتا ہے اب سنسار اس نے سنسار کو کیسے چھوڑا یا پہلے اس نے کیا کیا جب اس میں پاپ ہوا اس نے پانی کے بپت س دھو دیا یہ ٹھیک ہے تب اس نے کروس پر اس پر اپنا لہو گرا کر اس کا پویتر کرن کیا اور اس اپنا کہا اور تب وہ کیا کرتا ہے جیسے کی اس نے آپ میں سے سنسار باتوں کو نکال دیا اور دھدکتے آگ پویتر آتما کے بپتش میں کے دورہ آپ کو نیا بنا دیا وہ سنسار کو بھی نیا کر دے گا اور یہ آگ کے دورہ لاکھوں میل اونچائی تک ہر کٹانو سے اور ہر چیز سے ساف ہو جائے گی اور تب نیا آکاش اور نئی پھٹوی ہوگی جیسے جب پویتر آتما نے جب آپ کی اوپر ادھکار کر لیا اور آپ مسیح میں نئی شرشتی ہو گئے دیکھئے اب آپ یہاں ہیں سب چیز جتنی سپسٹ ہو سکتی ہے سپسٹ ہے ہر چیز تین میں ہے سو اب جنم بھی تین میں ہے وہ پہلی چیز کیا ہوتی ہے جب اس تری بالا کو جنم دیتی ہے پہلے کیا آتا ہے پانی پھر کیا آتا ہے لہو اگلا کرم کیا ہے جی بن پانی لہو اور آتما پودے میں کیا ہوتا ہے جب دانہ سڑ جاتا ہے پہلی چیز کیا ہوتی ہے پھر اگلا کیا ہوتا ہے پھندنی اگلا کیا ہوتا ہے چھلکا تب اس میں سے دانہ آتا ہے وہ پہلے تین چرنوں میں سے نکلتا ہے جب تک وہ دانے والی ستھی میں پہنچے یہ بالکل صحیح بات ہے پرمیشور اسے پرمانیت کرتا ہے اور یہ صدا ٹھیک ہوتا ہے پرمیشور اسے ستے پرمانیت کرتا ہے اس سے یہ صاف دکھائی پڑتا ہے کہ کیول وہی جو پہلے سے ادھار کے لیے چونے ہوئے اور ٹھرائے گئے ہیں اب آپ سمجھے میں سے پھر سے بتاتا ہوں پہلے سے ٹھرائے ہوئے کیول وہی ہیں جن کو پہلے ہی سے ادھار کے لیے چونے گیا ہے لوگ ایسا سوچ سکتے ہیں کہ وہ ہیں پرمتو صحیح چھٹکارہ ان کا ہے جو پہلے سے ٹھرائے گئے ہیں کیونکہ شب دھوڑانے کا آرد ہے کہ پہلی ستھی ملانا کیا یہ ٹھیک ہے کسی چیز کو چھڑانا کسی بھی چیز کو چھڑا کر اسے اس کی پہلی مول ستھی میں لانا ہیلیلیہ اس لیے جو پہلے سے ٹھرائے ہوئے ہیں وہی واپس لائے جائیں گے کیونکہ دوسرے اس اسطحان سے آئے ہی نہیں سمجھے واپس لانا وہ تو انتتا کے استتوک میں آرم سے ہی ہیں انتت جیون جو آپ کے پاس ہے وہ اس کا بشار ہے جو آپ تھے وہ تک کیولہ آپ ہی کو چاہتا ہے جیسے کہے کہ وہ مجھے ہی چاہتا تھا کہ میں پلپٹ پر کھڑا ہوں اور آج رات وہ آپ ہی کو چاہتا تھا کہ آپ کرسی پر بیٹھیں تب ہم اس کی آنند منصہ کو پورا کرتے ہیں اور وہ جو گھروں پر رہ گئے ہیں وہ کیول کرسی پر اس کی اچھا پوری کرنے آئے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے تب جب یہ پورا ہو جائے گا تب یہ واپس مہمہ کی استحتی میں لائے جاتا ہے اور یہ پوری پرکار سے صد ہو کر واپس لائے جاتا ہے اس میں کوئی آشر نہیں جب وہ اس تھان بنایا جا رہا تھا جہاں اس کا سر کٹا جانا تھا تو پولوس کہہ سکتا تھا اس نے کہا وہ مرتی ہو تیرا ڈنک کہا رہا وہ کبر تیری جے کہا رہی پر انتو پرمیشر کا دھنے واہ دو ہمیں یہ جے دیتا ہے اس نے کہا مرتیو تم مجھے بتا کہ تم مجھے کیسے پریشان کر سکتی ہے کبر تم مجھے بتا کہ تم مجھے کیسے روکے رکھ سکتی ہے کیونکہ میں تو آلیند جیون کا دکاری ہوں آمین اس نے سے پہچان لیا ہے مرتیو عدلوک قبر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جنہیں اند جیون ملا ہے انہیں کوئی بھی ہانی نہیں پہنچا سکتا وہ یہ انوبہ کر چکا ہے کہ وہ اند جیون سے آشیشت ہے جیسے کی چھوٹی سی اوس کی بوند یدی میں سمجھتا ہوں تو میں رسین ویگیان کے وشے میں حدیق نہیں جانتا پرانتو یہ نمی یا وائیو منڈل کا جمنا ہونا چاہیے اور جب رات اندھیری اور تھنڈی ہو جاتی ہے تب یہ آکار سے میدان پر گرتی ہے یہ کہیں سے آتی ہے پرانتو اگلی پراتا ہے سورے نکلنے سے پہلے وہ چھوٹی چیز وہاں پڑی ہوئی تھنڈاتی رہتی ہے پرانتو سورے کے نکلتے ہی دیکھئے وہ چمکنے لگتی ہے یہ پرسند ہے کیوں کیونکہ سورے اس کو وہیں واپس بلا رہا ہے جہاں سے وہ آئی تھی اور ایسے ہی ایک مسیح کے ساتھ ہوتا ہے ہیلیلویہ ہم جانتے ہیں جب ہم پرمیشل کے سمکھ جاتے ہیں کوئی چیز ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم کہیں سے آئے ہیں اور ہم کسی سامرت کے دورہ کھچتے ہوئے واپس جا رہے ہیں وہ چھوٹی اوس کی بون چگمگاتی ہے اور چمکتی ہے اور چلاتی ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ اوپر سے آئی ہے اور سورے اسے واپس وہیں لے جانے والا ہے وہ منشو جو پرمیشل کا گوڑ ہے جو پرمیشل سے اتپن ہوا ہے وہ جانتا ہے ہیلیلویہ جب وہ پرمیشل کے پتر کے سنگ پرک میں آتا ہے تو ایک دن وہ یہاں سے واپس چلا جائے گا یدی میں پرتوی پر سے اونچے پر اٹھایا گیا تو میں سب کو اپنے پاس کھیچ لوں گا آمین اب دھیان دیں اب ملکی صدق کو دیکھتے ہیں اور کیوں مریم اس کی ماتا نہیں تھی یہی کارن ہے اس نے اس کو مہلا کہا ماں نہیں کہا اس کا کوئی پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ تو پتہ اندکال کا پتہ وہ تین ایک میں اس کے کوئی ماں نہیں تھی یہ ستہ ہے نہیں تھی اس کے پاس پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ تو پتہ تھا جیسے کہ کوئی نے ایک بار کہا ہے اس کی پرسنسہ میں وہ ییسو کیلئے کہا اس نے کہا میں وہی ہوں جو موسیٰ سے بولا جلتی جھاڑی کی آگ سے میں ابراہیم کا پرمیشور ہوں وہ چمکتا بھور کا تارہ میں ہی الفا اور اومیگا ہوں اور انت سے ہی عرب ہوں میں ہی کچھ سرشتی ہوں اور ییسو نام ہے یہ ٹھیک ہے آپ مجھے کیا کہتے ہیں کہ میں کیا ہوں اور وہ مجھے کہاں سے آیا ہوا بتاتے ہیں کیا تم میرے پتہ کو جانتے ہو یا تم اس کا نام بتا سکتے ہو ہلیلویہ جی ہاں یہ میرے پتہ کا نام ہے میں اپنے پتہ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے گرنڈ نہیں کر سکتے سمجھے نشے ہی وہ آج کل اور صد ودا ایک سا ہے اور یہ ملکی صدق جو دہ بن گیا اس نے اپنے آپ کو منشہ کے پتر کے روپ میں پھشتکتا بن کر پرگٹ کیا وہ پتر کے تین ناموں میں آیا منشہ کا پتر پرمیشن کا پتر داؤد کا پتر جب وہ پرتوی پر تھا تو وہ پویتر شاستر پورا کرنے کے لیے وہ منشہ تھا موسیس نے کہا پربو تمہارا پرمیشر تم میں سے مجھ سے ایک بھوشتکتہ اٹھا کھڑا کرے گا اس لیے اسے بھوشتکتہ بن کر آنا ہی تھا اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں پرمیشن کا پتر ہوں اس نے کہا میں منشہ کا پتر ہوں کیا آپ منشہ کے پتر کا وشواس کرتے ہیں کیونکہ اس کو یہی پرمانکت کرنا تھا کیونکہ وہ یہی تھا اب وہ پتر کے دوسرے نام میں آتا ہے پرمیشن کا پتر نا دکھنے والا آتما ہے اور جب وہ پھر آئے گا تو وہ داؤد کا پتر ہوگا کہ اپنے سیحہ سن پر بیٹھے جب وہ یہاں اپنی دے میں تھا وہ منشہ کا پتر کیلیا اب اس نے سنسار پر اپنے کو منشہ کے روپ میں کیسے پرگٹ کیا ایک بھوشتکتہ کے روپ میں ایک دن میں پترس اور اس کے بھائی انریاس کی کہانی سنا رہا تھا وہ مچھے رہے تھے اور ان کا پتہ یونہ ایک مہان بوڑھا وشواسی تھا ایک دن انہوں نے بتایا کہ وہ ناؤ کی طرف بیٹھ گیا اس نے کہا پتر تم جانتے ہو جب ہمیں مچھریوں کی عوشتہ ہوتی ہے تو کس پرکار سے پراثنہ کرتے ہیں مچھری پکڑنا ان کا ادھم تھا اس نے کہا ہم یہ ہوا پرمیشور پر اپنی جیوکہ کیلئے وشواس رکھتے ہیں اور اب میں بوڑھا ہو چلا ہوں اور تمہارے ساتھ ادھک سمیں تک نہیں رہ سکتا میں صدی اور ستی وشواسی اس سمیں کی بات دیکھ رہے ہیں کہ مسیح کب آئے گا اب تک تو جھوٹے مسیح آتے رہے پر انتو ایک دن سچے آنے والا ہے اور اس نے کہا جب یہ مسیح آئے تو میں نہیں چاہتا کہ تم کسی پرکار کے دھوکے میں رہو یہ مسیحہ دھارمک ودیہ کا گیانی نہیں ہوگا وہ بھوشتہ دکتہ ہوگا ہمارا بھوشتہ دکتہ موسیٰ جس کا تم انکرن کرتے ہو اس نے کہا اب کوئی بھی یہودی اپنے بھوشتہ دکتہ کا وشواس کرے گا اس کو یہی سکھایا گیا ہے اور یہ بھوشتہ دکتہ کچھ بھی کہے اور وہ ہو جائے تو وہ سچا ہے پرنتو پرمیشن نے کہا یہ دی تمہارے بیچ میں یہ دی کوئی آتمک یا بھوشتہ دکتہ ہو تو میں پربو اس پر اپنے آپ کو پرگٹ کروں گا اور جو وہ کہے اور وہی گھٹت ہو تو اس کی سننا اس سے ڈرنا پرنتو یہ دی ویسا نہ ہو تو اس کی نہ سننا سمجھے آپ اس لئے یہ بھوشتہ دکتہ کا پرمانت تھا اس لئے موسیٰ سچ میں پرمانت بھوشتہ دکتہ تھا اور اس نے کہا تمہارا پربو پرمیشور تم بھائیوں کے بیچ میں سے مجھ جیسا ایک بھوشتہ دکتہ اٹھا کھڑا کرے گا اور جو اس کی نہیں سنے گا وہ اپنے لوگوں میں سے ناش کیا جائے گا اس نے کہا بچو اب یاد رکھنا ہم ہیبرو پرمیشور کے بھرشتہ دکتہ کے پرمان کے لئے ایسا ہی وشواس کرتے ہیں اب دھیان سے سنیے اور چوکنا نہیں اور اس نے کہا جب مسیح آتا ہے تو تم جان لوگو کیونکہ وہ ایک بھرشتہ دکتہ مسیحہ ہوگا اب میں بتاتا ہوں کہ چار سو ورش ہو گئے ہیں کہ ملاکی کے بعد سے ہمارے پاس کوئی بھرشتہ دکتہ نہیں ہے پرمتو وہ ہوگا اس کی مرتیو کے کچھ ورشوں بعد ایک دن اس کا پتر اندریاز جھیل کے کنارے پر گھوم رہا تھا اور تب اس نے ایک جنگلی منوشے کی آواز جنگل میں سنی جو کہہ رہا تھا کہ اب مسیح تمہارے بیچ میں کھڑا ہے وہ بڑا اکاب جنگل میں پل کر بڑا ہوا تھا اور وہی اڑتا ہوا کہتا تھا اس سمیں مسیح تمہارے بیچ میں ہے ہم ابھی اسے نہیں جانتے پر تو وہ تمہارے بیچ میں کھڑا ہے میں اسے پہچان لوں گا کیونکہ میں ایک چند کو سرک سے آتا ہوا دیکھوں گا ایک دن اس نے کہا دیکھو پرمشور کا میمنا ہے جو سنسار کے پاپا کو اٹھا لیے جاتا ہے اور وہ اس منشو کو چھوڑ اپنے بھائی کو ڈھوڑنے چل دیا اس نے کہا شمون میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ آؤ کیونکہ ہمیں مسیحہ مل گیا ہے جانے دو اندریاز تم اس سے اچھا جانتے ہو ہاں میں جانتا ہوں پرمتو یہ وقتی بھن ہے وہ کہاں ہے وہ کہاں سے آیا ہے ناسرت کا یہشو وہ چھوٹے خراب نگر سے وہ ایسے خراب گندے اسطحان سے کیسے آ سکتا ہے تم آؤ اور دیکھ لو اور انت میں ایک دن اسے ساتھ آنے کے لئے اتصاہت کر لیا اس پرکار جب وہ اس مسیحہ کے سامنے آیا تو ییسو لوگوں سے باتیں کر رہا تھا جب وہ ییسو کے سامنے آیا تو اس نے کہا تیرا نام شمون ہے اور تُو یونہ کا پتر ہے اسی سے ہی ہو گیا اس سے سرکی راجی کی کنجیاں مل گئیں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ وقتی مجھے نہیں جانتا اور اس نے اسے کیسے جانا اس کے بوڑے بھکت پتا نے اسے سکھایا تھا کہ مسیح کو کیسے وشواس کیا جائے وہاں پر فلپ اس نام کا ایک وقتی کھڑا تھا وہ ایک دم اتجیت ہو اٹھا وہ ایک وقتی کو جانتا تھا جب پویتر شاستر کا دھیر کرتا تھا اور وہ پہاڑی کا چکر کاٹتا ہوا اسے اس کو زیرتون کے پیڑوں کے جھنڈ میں پایا انہوں نے ایک ساتھ بائیبل کے بہت سارے پاتھوں کا دھیان کیا تھا اس سمیں وہ وہاں گھٹنے ٹے کے پراثنہ کر رہا تھا اور جب وہ پراثنہ کر کے باہر آیا تو اس نے کہا اس نے کہا آؤ دیکھو ہم نے کسے پایا ہے یوسف کا پتر یہ سناسری یہی مسیحہ ہے جس کی ہم بات دیکھ رہے تھے میں نتیل کو یہ کہتے ہوئے سن سکتا ہوں فلپوس تم الگ ہٹ گئے ہو اور زیادہ گہرائی میں چلے گئے ہو ایسا ہی ہے نا اوہ نہیں نہیں اب مجھے ذرا بتانے دو تم جانتے ہو کہ ہم ایک ساتھ بائیبل کا دھیان کرتے ہیں اور بھوشے دکتہ مسیح کے لیے کیا بتاتا ہے کہ کیسا ہوگا وہ بھوشے دکتہ ہوگا تمہیں وہ بھوڑا مچھے رہا یاد ہے جس سے تم نے مچھلی خریدی تھی جو کی شماؤن کہلاتا تھا اور اتنا انبڑھ تھا کہ اپنے ہستاکشر بھی نہیں کر پاتا تھا ہاں ہاں وہ آیا تو تمہیں پتا پھر کیا ہوا اس یہسو ناصری نے اسے بتا دیا کہ اس کا نام شماؤن ہے اس کا نام بدل کر پترس کر دیا جس کا ارث ہوتا ہے چھوٹا پتھر اور بتا دیا کہ اس کے پتا کون تھا اس نے کہا بھائی میں نہیں جانتا کہ کوئی اچھی چیز بھی ناصرہ سے نکل سکتی ہے اس نے کہا اس وشے میں باتیں ہی نہ کریں چل کر ذرا دیکھ لیں یہ ایک اچھا بچار ہے آ کر دیکھ لیں تو فلپ اس نتیل کو لے کر آتا ہے اور جب وہ چلتا آ رہا تھا تب شاید یہسو پنگتی میں کھڑا ہوا بیماروں کے لیے پراتھنا کر رہا تھا اور جب وہ وہاں پہنچا جہاں یہسو تھا تو یہسو نے اس کی اور دیکھ کر کہا دیکھو یہ ازرائیلی ہے جس میں کوئی کپٹ نہیں ہے اب آپ کہتے ہیں کہ وہ تو اس کی ویش بھوشہ ہی ایسی تھی اوہ ایسا نہیں وہ پوروی لوگ ایک ہی ویش بھوشہ پہنتے تھے وہ سیرین بھی ہو سکتا تھا یا کچھ اور بھی ڈاڑی اور کپڑے اس نے کہا دیکھو ایک ازرائیلی جس میں کوئی کپٹ نہیں یعنی کہ ایک ایماندار اور بفادار ویقت تھی اس سے نتیل کی ہوایاں اڑ گئیں اور اس نے کہا ربی جس کا آردھ گروہ ہے ربی تو مجھے کب سے جانتا ہے تجھے کیسے پتا کہ میں یہودی ہوں تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں ایماندار ہوں اور نشکپٹ ہوں اس نے کہا اس سے پہلے کہ فلپ اس نے تجھے بلایا جب تُو پیڑ کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا پندرہ میل گاؤں کے پیچھے ایک دن پہلے اس نے کیا کہا ربی تو پرمشور کا پتر ہے تو اسرائیل کا راجہ ہے پرنتو وہاں اپنی ہی طرے کے اپنی ہی ہر دھرمی میں یاجک لوگ کھڑے تھے کہہ رہے تھے یہ وقتی بالزبول ہے بھاگیا بتانے والا ہے ییسوس نے کہا میں اس کیلئے تمہیں شما کروں گا اب دھیان رہے انہوں نے یہ چلا کر نہیں کہا انہوں نے اپنے ہردے میں کہا اور اس نے ان کے وچار جان لیے یہ ٹھیک بات ہے بائبل یہ ہی بتاتی ہے یادی آپ چاہے تو ٹیلوپیتھی کہیں پرنتو اس نے ان کے وچار جان لیے اور اس نے کہا میں تمہیں اس کیلئے شما کرتا ہوں پرنتو ایک پویترات میں آنے والا ہے اور یہی کام کرے گا اس کے سلے جانے کے بعد اس کے ویروت میں ایک بھی شبد نہ تو اس سنسار میں یا آنے والے سنسار میں شما ہوگا چاہے یہ ٹھیک ہے اب وہ یہودی تھا تب ایک دن اس کو سامریہ جانا آوشہ تھا پرنتو اس سے پہلے ہم اس طریق کو دیکھیں وہ ویکتی جس کے پاس وہ سندر پھاٹک پار کر کے گیا اور وہ وہاں چنگا ہو گیا اور یہشو اس کی ستھی جان گیا اور اس سے کہا اپنا بچھا نہ اٹھا اور اپنے گھر چلا جا اور اس نے یہی کیا اور وہ چنگا ہو گیا تب ہم کچھ یہودیوں کو دیکھتے ہیں کچھ نے اسے گرینڈ کیا کچھ نے وشراس کیا کچھ نے نہیں انہوں نے کیوں نہیں اس کا وشراس کیا وہ جیون کے لئے ٹھرائے ہوئے نہیں تھے وہ اس کے گڑ یا بھاگ نہیں تھے اب یاد رکھئے وہ یاجک اور مہانوی اکتی تھے اور یہشو ان دھرم پندتوں اور یاجکوں کے وشے میں سوچئے وہ ویکتی جن کے جیون میں آپ چھوٹی سی بھی تروٹی نہیں پا سکتے یہشو نے کہا تم اپنے پتا شیطان سے ہو اور اسی کے کارے کرتے ہو کہاں اپنے پتا شیطان سے ہو کہاں یادی تم پرمیشن سے ہوتے تو میرا وشراس کرتے یادی تم میرا وشراس نہیں کر سکتے تو میرے کاموں کا وشراس کرو جو میں کرتا ہوں وہ گواہی دیتے ہیں کہ میں کون ہوں اب بائبل بتاتی ہے کہ ییسو کل آج اور اسرودہ تک ایک سا ہے ییسو نے کہا جو کام میں کرتا ہوں وہ کام وہ بھی کرے گا جو مجھ پر وشراس رکھتا ہے یہ ٹھیک ہے دھیان دیں کہ وہ اب واشتیوک ملکی صدق تھا پھر سے دھیان دیں لوگوں کی کیول تین جاتیاں تھی آپ نے مجھے کہتے سنا ہوگا میں ورگوادی تھا اور میں ہوں سارے مسیحی ورگوادی ہوتے ہیں رنگوں کے پرتکوادی نہیں پرنتو آتموں کے پرتکوادی ہوتے ہیں ایک وقتی کے کھال کے رنگ سے اس کا کچھ مطلب نہیں وہ جنم سے ہی پرمیشر کی سمتان ہے پرنتو ایک مسیح کے لیے پرمیشر نے کہا میرے لیے الگ ہو اور ان لوگوں میں سے نکل آؤ وغیرہ وغیرہ وہ پرتکوادی ہے گندگی کے لیے صحیح اور غلط میں پرنتو دھیان دیں ان میں بھید بھاؤ تھے ایک جاتی بھید بھاؤ جو کی سامریوں سے تھا یدی ہم بائبل کا وشفاظ کریں تو پرسوی پر تین جاتیاں لوگوں کی تھیں جو کی ہم شیم اور جاپت کے لوگ تھے نو کے یہ تین بیٹے تھے اور ہم سب انہی میں سے نکلے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ پیچھے آدم سے ہیں جس سے کہ ہم سب آپس میں بھائی ہو جاتے ہیں بائبل کہتی ہے ایک ہی لہو سے پرمیشنل سب جاتیوں کی سرشٹی کی ہے لہو کی دھارہ میں ہم سب بھائی ہیں ایک کالے ویکتی گورے ویکتی کو اپنا لہو دے سکتا ہے یا اس کا اُلٹا گورے ویکتی پیلے جیپانی کو یا ریڈ انڈین یا کوئی اور جو بھی ہو اسے دے سکتا ہے وہ اپنا لہو دان دے سکتا ہے کیونکہ ہم سب ایک ہی لہو سے ہیں ہماری کھال کے رنگ سے جہاں بھی ہم رہتے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے پرہ تو جب ہم سنسار سے نکل آتے ہیں تو ہم ورگی کرت ہو جاتے ہیں جیسے وہ اسرائیل کو مصر سے نکال لیا یہی ہے جب ہم سنسار کی وسطوں سے الگ ہو جاتے ہیں تب وہاں ہیم شیم اور یاپیت کے لوگ تھے اور یادی ہمارے پاس سمیہ ہوتا کہ ہم پیچھے ان کی ونشہ والی کو دیکھ سکتے تھے کہ انگلو سیکسن کہاں سے آئے ہیں وہ یہودی تھے سامری وہے تھے جو آدھے یہودی اور انجاتی تھے جنہوں نے بالام کے کرموں میں انجاتی موابیوں سے ویوا کیا وہ سامری اور یہودی اور انجاتی تھے اب ہم انگلو سیکسن لوگوں کا ان لوگوں سے کچھ مطلب نہیں ہیں ہم نے کسی مسیح پر وشواس نہیں کیا کہیں کسی پر نہیں ہم اس کی راہ نہیں دیکھ رہے تھے ہمیں تو بعد میں سہ بھاگی کیا گیا ییشو اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے گرنڈ نہیں کیا اور اس نے اپنے ششوں سے کہا انجاتیوں کے پاس نہ جانا پرنتو اسرائیل کی کھوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور وہ کیول اسرائیل کی کھوئی بھیڑوں کے پاس گیا اور دھیان دی دیئے اس نے یہودیوں کے سامنے اپنے کو منشہ کا پتر کر کے پرگٹ کیا اور انہوں نے اس کو گرنڈ نہیں کیا سامری جو کہ آدھ یہودی اور آدھ انجاتی تھے انہوں نے بھی وشواس کیا اور مسیح کی راہ دیکھ رہے تھے ہم نہیں دیکھ رہے تھے ہم مورتی پوجک آنے جاتی اپنی پیٹھوں پر لکڑی کے لٹھے مورتیاں پوجھنے کیلئے لیے رہتے تھے پرنتو ایک دن یہ ہونا چار اس کو سامریہ سے ہو کر اپنے راستے یروہی کو جانا تھا پرنتو وہ سامریہ ہوتے ہوئے گیا اور جب وہ وہاں جا رہا تھا تو شہر سے باہر ایک کوئے پر بیلٹ گیا وہ نگر سکھار کہلاتا تھا اور یدی آپ کبھی وہاں گئے ہوں تو یہ چھوٹا سندر دیکھنے والا جیسا یہاں ہے اور وہ آم جنتا کیلئے پانی کا سروت تھا جہاں سب آتے تھے ایک پراتہ اسٹری اپنے پانی کے برتن کے ساتھ آتی ہے اور وہ ایک اپنے سر پر اور ایک کمر کی دونے اور رکھ کر باتیں کرتی ہوئی سیدھی بینا ایک بوند گرہ چلی جاتی تھی اس لئے وہ لوگ وہاں آتے تھے اس سمیہ دن کے لگ بھا گیارہ بجے تھے اس لئے اس نے اپنے ششیوں کو نگر میں کچھ بھوجے پرداد کھجنے کو بھیجا اور جب وہ چلے گئے تو وہاں ایک رستری آئی جو کی بدنام تھی آج کل ہم لوگ خطرے والی اسٹری یا ویشہ کہتے ہیں اس نے کئی پتی کیے تھے جب یہشو وہاں بیٹھے ہوئے تھے تب وہ اسٹری لگ بھا گیارہ بجے آئی وہ کوری اچھی اسٹریوں کے ساتھ پراتہ دھونے مانجنے پانی کے لیے ان کے ساتھ نہیں آسکتی تھی اس کو ان کے بعد کے لیے پرتکشہ کرنی ہوتی تھی وہ آپس میں آج کل کی طرح نہیں ملتے تھے وہ کلنگ دپ تھی اس لئے وہ تب پانی لینے کے لیے آتی تھی اس لئے اس نے اپنی پرانی رسی کا کاٹا گھڑے میں لگا کر اسے نیچے اتانے لگی تب ہی اس نے سنا کہ کوئی اس سے کہہ رہا ہے کہ ہی ناری مجھے پینے کو پانی دے اب یاد رکھیں یہ ملکی صدق ہے یہ یہشو جو کل منشے کا پتر تھا اور اس نے دیکھا تو ایک یہودی دکھائی دیا اس لئے اس نے کہا شریمان یہودی کیلئے یہ ٹھیک نہیں کہ وہ کسی سامری سے کچھ مانگے میں سامریستری ہوں آپ اپنی سیما سے باہر بول گئے آپ کو مجھ سے ایسی چیز نہیں مانگنی چاہیے کیونکہ ہم لوگ آپس میں ویوا نہیں رکھتے اس نے کہا یہ دی تو جانتی کہ کون تسے بات کر رہا ہے تو تم مجھ سے پینے کو مانگتی اس نے کہا تو کیسے پانی کھینچتا کھوانا گہرا ہے اور تیرے پاس پانی کھینچنے کے لیے کچھ بھی نہیں اس نے کہا جو جل میں دوں گا وہ جیون جل انت جیون کا سوتا ہے وہ جب تک اس کی سیتی نہ جان پایا تب تک بات کرتا رہا دیان دیجئے اس نے اس سے کیا کہا جا اور اپنے پتی کو یہاں بلا کر لا اور وہ بولی میرا کوئی پتی نہیں ہے اس نے کہا تُو نے ستے کہا کیونکہ تُو پانچ کڑ چکی ہے اور اب جس کے ساتھ تُو اب رہ رہی ہے وہ بھی تیرہ نہیں ہے تو یہ تُو نے سچی ہی کہا اس اسٹری اور یاجگوں کی جھنٹ پر دھیان دیں وہ ان سب یاجگوں کو ملا کر ان سے ادھگ جانتی ہے وہ بولی شریمان مجھے جان پڑتا ہے کہ تُو بھرشت اکتا ہے وہ بولی پچھلے چار سور سے ہمارے پاس کوئی بھرشت اکتا نہیں آیا اب ہم جانتے ہیں کہ مسیح آنے والا ہے اور جب مسیح آئے گا تو وہ یہی کرے گا مسیح کا یہی چند تھا کیونکہ وہ منوشے کا پتر تھا کہنے لگی جب وہ آئے گا تو یہی کرے گا تُو اس کا بھرشت اکتا ہے اس نے کہا میں وہی ہوں کوئی اور یہ نہیں کہہ سکتا اس نے اپنا پانی کا برطن وہی چھوڑا اور نگر کو دوڑ گئی اور کہا آؤ دیکھو ایک ویکتی جس نے مجھے وہ سب بتا دیا جو میں نے کیا تھا کیا یہی تو وہ مسیح نہیں ہے اب یاد رکھیں اس نے انجاتیوں کے انتم دنوں میں یہی کرنے کی پرتک گیا کی ہے یہودی چار ہزار ورشوں سے مسیحہ کی پرتکشہ کر رہے ہیں اور چار ہزار ورشوں سے سیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہا ہے اور وہ جب آئے گا تو کیا کرے گا اور وہ اسے دیکھنے میں اسمرت رہے اور اسے پہچانے میں اسمرت رہے جبکہ اس نے اپنے کو بائیبل کی ہی شبدہ ولی میں پرگٹ کیا اس نے یہی کرنے کو کہا تھا وہ تھیفن ہوا کرتا تھا اور تب شریر میں آ کر ان کے بیچ پہ رہا وہ اسے دیکھنے میں اسمرت رہے اور اس کے کام کو شیطان کا کام کہا اب ہم دو ہزار ورشوں سے سیکھ رہے ہیں چیلوں کے بعد رومن کیتلک کے سمیے سے نکلتے ہوئے تب اس کے بعد رومن کیتلک چرسے ہوتے ہوئے اور گریک اور اتیادی میں پھر لوتھر کی یک سے ہو کر ویسلی اور بہت سارے نو سب ویبین سستاؤں کی شکشہ یکوں دوارا اند سمیے کے حالے سے پہلے سدوم اور امورا کی تصویر پھر سے اُبھر کر آئے گی یہ اس نے پرتگیا کی ہے جیسا سادوم کی دنوں میں تھا ویسے ہی اند سمیے کے دنوں میں ہوگا ملوشہ کا پتر پھر سے پرگٹ ہوگا اور اب تھوڑے دیر کے بعد سنسار مجھے نہیں دیکھے گا تب بھی تم مجھے دیکھوگے کیونکہ میں ویقتی وچک سرنام میں تمہارے ساتھ ہوں گا بلکہ تمہارے اندر ہوں گا سنسار کے انت تک میں تمہارے ساتھ ہوں گا وہ کل آج اور سربدا ایک سا ہے جیسا پچھلی رات میرے سندیش میں حاضرہ ملاوٹی کا پرتگ ہے آپ دیکھئے سامری ویسے ہی ہیں یہودی سارا کے پرتروپ تھے یا سارا سے سمبند تھے پرانتو انجاتی مریم کا نمونہ ہے ابراہیم کے راجوانش اب ان انتیم دنوں کے لیے پرتگیا ہے کہ وہی پرمیشور وہی مسیح منوشے کا پتر بن کے اپنے آپ کو پرگٹ کرے گا کیوں وہ آج کل اور سربدا ایک سا ہے اور یدی اس نے ان یہودیوں کو مسیح کا چن دیا اور اب انت میں آ کر انجاتیوں کو شکشاؤں اور دھرم شکشاؤں پر رہنے دے تو وہ انیائی ہوگا اس کو وہی کرنا ہوگا کیونکہ بائیبل عبرانی تیرہ آٹھ میں کہتی ہے کہ وہ ایک سا ہے ملاکی چار اور بھن 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 بائیبل کے حوالے میں اس نے پرتگیا کی ہے کہ انتیم دنوں میں گریجے میں بلکل آج کے پرکار کیا ہوں گے اور سنسار بھی ایسا ہی ہوگا آج سنسار کو دیکھئے سادم کی دشا کو دیکھئے بھن بھن اس تھانوں پر بھوکم کو دیکھئے اور باتیں جو ہو رہی ہیں گریجوں کو دیکھئے جو بابول جیسی بگڑی عوستہ میں ہیں سندیش وحاقوں کو دیکھئے اور روبرٹ اور بلی گرام جی آر اے ایچ اے ایم کو دیکھئے ان سب گرجوں میں یہ پہلی بار ہے کہ کسی سندیش وحاق کا نام ایچ اے ایم سے سماتھ ہوتا ہے جیسے ابراہام اے بی آر اے ایچ اے ایم سات اکشر ہیں جی آر اے ایچ اے ایم چھے اکشر ہیں اب وہ کہاں ہے سنسار میں چھے منشے کا انکھ ہے منشے کو چھٹوے دن رچا گیا پرانتو سات پرمیشر کا انکھ ہے اب ان کو سادوں میں دیکھئے وہاں ان کے سندیش وحاق ان سے بات کر رہے ہیں پرانتو وہ ابراہیم کا راجونش کہاں ہیں ان کا چن کہاں ہے جو اس نے کہا تھا کہ جیسے سادوں کی دنوں میں تھا کہ پرمیشر منشے کی دے میں اتر آیا اور پرگٹ ہوا تھا اور اس نے یہ بتا دیا تھا کہ سارا پیچھے تمبو میں بیٹھی کیا سوچ رہی تھی ان جاتیوں کا سنسار جب آگ سے نشت ہوا اس سے پہلے یہ انتم چند تھا اور کلیسیہ نے اپنا انتم چند اس انسار کے نشت ہونے سے پہلے پا لیا ہے یہ ان جاتیوں کا راج آگ اور پرمیشر کے کروز سے نشت ہونے کو ہے آپ وشواس کرتے ہیں ملکی صدق شریر تھا اور اس نے اپنے آپ کو مانوی شریر سے پرستط کیا اور پھر بعد میں وہ دیدھاری ہوا اور اب آج رات وہ کل آج اور سرودہ ایک سا ہے کیا آپ وشواس کرتے ہیں تب پھر یہ ملکی صدق کون ہے وہی جو کل تھا جس کا کبھی کوئی پتہ نہیں ہوا کبھی اس کی ماتہ نہیں ہوئی اس کے دنوں کا کوئی آرم نہیں ہوا اور اس کے جیون کا کوئی انت نہیں ہوا اور وہ ابراہیم سے ملا اور کس پرکار کا چن پرگٹ کر کے دکھایا تب جب وہ دیدھاری ہوا تو اس نے کہا کہ انت کے سمجھ سے پہلے یہی چن پھر سے پرگٹ کرے گا آپ وشواس کرتے ہیں میں وشواس کرتا ہوں ہم پراتھ نہ کریں پریے پرمیشور میں وشواس کرتا ہوں کہ پریتر شاہد میں جو آپ نے کہا ہے کہ آپ کل آج اور سرودہ ایک سے ہیں اور میں پوری سچائی اور ہردے سے جانتا ہوں پربو کچھ ہونے جا رہا ہے میں پکی طور سے اسے پرمانت نہیں کر سکتا میں کچھ بھی کہنے سے ڈرتا ہوں آپ اپنے داس کے ہردے کو جانتے ہیں اور ان یوگوں میں ہوتے ہوئے آپ نے کتنی بار لوگوں کے پاس بہت سی باتیں بھیجیں جنہیں لوگ سمجھ نہیں سکے منشے لگاتار اسی بات کے لیے پرمیشور کی پرشنسہ کرتا رہا کہ اس نے کیا کیا اور کہتا رہا کہ کتنی مہن باتیں وہ کرنے جا رہا ہے پرانتو اس بات سے انبکی رہا کہ وہ کیا کر رہا ہے یگوں سے یہی ہوتا رہا ہے رومن کیتلیک گرجہ پرمیشور کے بھرشدکتہ سنت پیٹرک کو دیکھنے میں بھی کیوں سمرت رہا کیوں انہوں نے جون آف آرک کو جادو گرنی کہہ کا جلا دیا جبکہ وہ بھرشدکت نہیں تھی پیتا ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے آپ نے بدھی مانوں اور دودھرشیوں کی آنکھوں سے اسے صدا چھپا کر رکھا کوئی اشری نہیں کہ آپ نے ان یاجکوں سے کہا کہ تم بھرشدکتوں کی قبریں سجاتے ہو تم ہی نے انہیں وہاں پہنچایا ہے ان کے جانے کے بعد انہیں اپنی غلطی قانوبہ ہوا پربو آپ کسی بھی روپ میں آئے انہوں نے آپ کو ستایا پرمیشور آج رات میں آپ سے پھر سے پراتنہ کرتا ہوں کل ہمارا ٹوسان جانے کا ارادہ ہے دوسرے نگروں میں اور سنسار کے دوسرے بھاگوں میں پرچار کرنا ہے پرنتو پیارے پرمیشور آج رات یہاں بھی کچھ اجنبی لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بھی وچن کا پرچار نہیں سنا ہے پرنتو اس کو پرگٹھ ہوتے نہیں دیکھا جیسا کی میں نے عرم میں آپ سے کہا ہے جب وہ شششے کلیوپاس اور اس کا مطر اماؤس سے مارگ میں آ رہے تھے اور آپ اپنے پرنتوان کے بعد جھاڑی کی اور سے نکل کر ان سے باتیں کرنے لگے اور انہیں پرچار کرنے لگے کیوں اس نے کہا نربت دیو اور سمجھ میں مند بتیو کیا تم نہیں جانتے کہ مسیح کو ایسے ہی دکھ اٹھا کر اور مہمہ میں پروش کرنا تھا پرنتو وہ تب بھی اسے نہ پہچان سکے وہ پورے دن تیرے ساتھ چلے اور پھر بھی تجھے نہ جان سکے پرنتو ایک رات رات آئی کہ انہوں نے تجھے اندر آنے کو ویوش کر دیا جب وہ ایک سرائے میں پہنچے اور دوار بند کر لیے تب تُو نے کچھ ایسا اس پرکار سے کیا جو کہ تُو نے کروز پر چڑھنے سے پہلے کیا تھا اور انہوں نے پیچان لیا کہ یہ جیوت مسیح ہے کچھ اشنوں میں آپ چھپ گئے اور چلے گئے ترنت ہی وہ ششیوں کو بتانے کو بھاگے کہ پربو سچ مجھ جی اٹھا ہے پرمیشور پتہ میں بشراس کرتا ہوں کہ تُو اب بھی جیوت ہے اور میں جانتا ہوں کہ تُو ہے اور تُو نے ہمیں یہ کئی بار صد کر کے دکھایا ہے کیا آپ ہمارے لیے ایک بار پھر کر کے دکھائیں گے پربو یدی ہم آپ کی درستی منگرے پائیں تو ایک بار پھر سے ہونے دیجئے میں آپ کا داس ہوں یہ سب یہاں آپ کے داس ہیں پربو وہ جو سب میں نے کہا بیکار ہے آپ کی اور سے کیول ایک شبد میرے ان پانچ ذات کے سندیشوں سے بہت ادھک بڑھ کر ہے آپ کا ایک ہی شبد پریافت ہے پربو کیا آپ نہیں بولیں گے کہ یہ لوگ جان لیں کہ میں نے انہیں ستے بتایا ہے فرمیشور سے گرھن کریں میں ایک بار پھر یشو کے نام میں مانگتا ہوں آمین میں آپ کو نہیں جانتا میں یہاں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں میں اس لڑکیوں کو جو یہاں بیٹھا ہے جانتا ہوں بل ڈیج جو وہاں بیٹھے ہیں انہیں جانتا ہوں میں یہاں بھائی بلیر روڈنی کاکس یہاں اس اور باہر دیکھنا کٹھن پڑ رہا ہے میں صحیح میں ایسے کسی وقتی کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں جسے میں جانتا ہوں اب یہاں کتنے ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ میں انہیں نہیں جانتا کرپیہ وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کی وشے میں کچھ نہیں جانتا دونوں اور سے لوگ ہاتھ اٹھائیں اب کتنے ایسے یہاں ہیں جن کے ساتھ کوئی پریشانی ہے اور یہ جانتے ہیں کہ ان کے پریشانی کی وشے میں میں کچھ نہیں جانتا کیا آپ لوگ اپنے ہاتھ کھڑے کریں گے اب یہ کسی بھی پرکار سے بلکل اسمبو ہے کہ میں آپ کی وشے میں کچھ جانوں یا پھر مجھے یہ آتمک پرکارشن سے معلوم پڑے ایسا ہونے کے لیے میں آپ لوگوں کو پچھلی رات اور آج رات بتا چکا ہوں کہ وہ مرت نہیں ہے وہ یہاں ہے اور اس نے پھر وہی کام کرنے کی پرتگیاں دی ہے اس نے پرتگیاں کری ہے کہ انت کے دنوں میں ایسا سمیں آئے گا ملاکی چار اور سنت لوکا کے انسار کہ وہ منشے کے روپ میں اپنے لوگوں میں پھر سے پرگٹ ہوگا وہ وہی کام کرے گا اور انہی باتوں اور اسی مسیح کے چن کو پرگٹ کرے گا اب پویتر شاست پڑھنے والے کتنے لوگ یہ جانتے ہیں جو اس سطح کو جانتے ہیں آمین کہیں سارے ہی بائبل پڑھنے والے ہیں میں جانتا ہوں کہ لوگوں کے لیے آج یہ بات اسنگت ہے پر انتو پھر بھی سطح ہے یہی کارن تھا کہ وہ یہ سناسری کو نہیں جان پائے وہ اپنے گرجوں کے متوں کو جانتے تھے اسے نہیں جان پائے پر انتو وہ تو اسی پرکار آیا وہ دھرم گیانی یاجک نہیں پر انتو بھنش دکتہ بن کر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے گرنڈ نہیں کیا یادی پرمیشر اپنے وچن کو بنائے رکھے گا اور یادی میرے سے ایسا ہو کہ یہ کسی ایسے وقتی پر اترے جسے میں جانتا ہوں تو میں کسی اور کو لوں گا دیکھئے کسی ایسے کو چاہتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ رات نہ کریں اب دیکھئے ایک بار ایک اسری تھی جو دربلتہ سے گھری تھی اس نے اپنا سارا پیسہ ڈاکٹروں کے پیچھے خرچ کر دیا وہ اس کا کچھ بھی بھلا نہ کر سکے اور وہ اپنے ہردے میں بولی یدی میں اس وقتی کا وصدر چھولوں تو میں اچھی ہو جاؤں گی آپ کو یاد ہے کہانی اور اس طرح ان لوگوں نے کوشش کری کہ وہ پیچھے ہی رہے پرنتو وہ تب تک یتن کرتی رہی جب تک اس نے بھیڑ میں چھو کر اس کے وصدر کو نہ چھولیا اور واپس نکل کر بیٹھ گئی اب ذرا دھیان سے سنیئے اور جب اس نے یہ کیا یہ سنے گھوم کر پوچھا مجھے کس نے چھوا کیوں اس کے ششے پترس میں اسے جھڑکا اس نے شاید کچھ ایسا کہا ہوگا ربو ایسی باتیں مت کہیں لوگ سوچیں گے کہ تجھ میں کچھ گربڑ ہے کیونکہ جب تُو نے ان سے کہا کہ وہ تیرا ماس کھائیں اور تیرا لہو پیئیں تب سے وہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں کچھ گربڑ ہے اور تُو کہتا ہے کہ کس نے مجھے چھوا کیوں ساری بھیر تجھے چھو رہی ہے اس نے کہا ہاں پرم تو مجھے انبوہ ہوا ہے کہ مجھ میں سے سامرت نکلی ہے یہ اس پرش بھن ہے اب سب کوئی جانتے ہیں کہ یہ نیتک دھاروی گون سامرت کو پرگٹ کرتا ہے مجھے کمزوری آئی مجھ میں سے سامرت نکلی ہے اور اس نے بھیر کو دیکھا جب تک اس نے اس چھوٹی اسری کو نہ پا لیا اور اس کے لہو بہنے کے وشے میں اسے بتایا اور اس نے اپنے شریک کے اندر یہ انبوہ کیا کہ لہو بہنا بند ہو گیا ہے کیا یہ ٹھیک ہے اور اس نے کہا کہ تیرے بشواس نے تجھے بچا لیا یونانی بھادشاہ میں سوزو شبد ہوتا ہے جس کا صحیح ارد ہوتا ہے شارعرک یا آتمک طور پر بچنا ویسے ہی جیسے بچا لینا وہ آپ کا بچانے والا ہے اب یہ دیوک کل تھا اور جس طرح اس نے یہ صدق کرنے کے لیے یہ کام کیا وہ ان کے بیچ میں تھا مسیح جس کی پرتگیا تھی اور یہی راستہ بائیبل کی انسار تھا کہ وہ اپنی پرتگیا میں پرانویت ہوئے وہ اب بھی وہی کام کرتا ہے کیا وہ نہیں کرے گا اس کو وہی پھر سے کرنا پڑے گا آپ کہتے ہیں کیا یہ آپ بیماروں کی چنگائی کیلئے کہتے ہیں جی ہاں عبرانی پتری جو میں نے بائیبل میں سے ابھی پڑی ہے وہ کہتی ہے کہ اب ییسو مسیح ہمارا ماہیاجک ہے جس کو ہم اپنی نربلتاؤں کے انوباؤں میں ہو کر چھو سکتے ہیں کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ صد ہے بائیبل یہی کہتی ہے وہ اب وہی ماہیاجک ہے جسے ہم نربلتاؤں میں چھو سکتے ہیں تو اس کو اب بھی وہی کرنا پڑے گا جو اس نے تب کیا اسے اب بھی ویسا ہی کرنا پڑے گا جیسا تب کیا تھا یدی وہ ماہیاجک ہے اور اب آپ میں آپ کا ماہیاجک نہیں ہوں اب آپ مجھے چھو سکتی ہیں یہ ویسے ہی ہوگا جیسے آپ اپنے پتی یا بھائی یا کسی کو بھی چھو سکتے ہوں پرنتو آپ اب اپنے وشراس کو اسے چھونے دیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے اب یدی میں پرمیشر کا داس ہوں اور میں نے آپ کو ستے بتایا ہے تو پرمیشر اس کو ستے ہی پرمانت کرے گا اور اس سے یہ صدہ ہوگا کہ ییسا مسیح آجرا جیویت ہے اور وہ یہاں کھڑا ہے کیا یہ ٹھیک ہے اب آپ میں وشراس ہے ایک سمیہ میں کیول ایک طرف کے لوگ وہاں ادھر آپ وشراس کرتے ہیں اچھا ہوگا کہ میں مائک کے پاس رہوں کیونکہ وہ مجھے نہیں سن سکتے کوئی پرمیشر کی طرف دیکھ کر کہے پرمیشر یہ وقت ہی مجھے نہیں جانتا یہ میرے وشراس میں کچھ نہیں جانتا میں اس کیلئے بلکل اپریشت ہوں پرنتو پربو میرا وشراس آپ کو چھولے پربو آپ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا بات ہے آپ میرے مارے میں سب جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں ویسے ہی جیسے آپ نے پدرس کو جانا کی وہ کون ہے ویسے جیسے آپ نے نتیل کو جانا جیسے کہ آپ نے اس وستری کو جس کو لہو بیٹا تھا جانا اس کے ساتھ کیا پریشانی ہے اور یہ وقتی مجھے بتاتا ہے کہ آپ کل آج اور سرودہ ایک سے ہیں تو پربو میرا وشراس آپ کو چھولے اور یہ دی وہ یہاں اپنے کو عبراند صد کر دے تو آپ میں سے کتنے پورے ہردے سے اس کا وشراس کریں گے یدی وہ گواہی کی طور پر کم سے کم ایک یا دو یا تین لوگوں پر صد کر دے پرمیشور آپ کو عشیز دے اب پرمیشور پتہ یہ پوری طرح سے منشے کی پہنچ سے پرے ہے یہ تو آلو کے گھٹنا ہوگی اس لئے میں آپ سے پرات نہ کرتا ہوں کہ آپ اب میری ساہتہ کریں گے پربو میں آپ کے ہاتھوں میں ہوں جیسا آپ پوچھیں سمجھیں ویسے ہی میرے ساتھ کریں ییسو کے نام میں آمین گھبرائیے مت کہ وہ نمرتہ اور آدھر بھاؤ سے کہیں پربو میں آپ کی سیوہ کروں گا اور یہ ستے ہوگا کہ یدی میں آپ کے وستر کو چھولوں تب آپ اس منشے میں سے ہو کر بولیں مجھے اس سے صد ہو جائے گا کہ جو اس نے کہا ہے وہ ستے ہے یہ ٹھیک ہے آپ میں سے کتنوں نے کبھی یہ روشنی والا چھتر دیکھا ہے یہ پورے راست میں ہر جگہ ہے اس کی جانچ ویگیانک ریتیشو ہوئی ہے سب جگہ اب وہ ٹھیک یہاں پر ہے وہی جس نے ویوہ اور طالق کی وشہ میں بولا وہی جو پہاڑ پر تھا جس نے وہاں پہاڑوں کو ہلا دیا وہی جو سن 33 میں ندی پر تھا وہی جو کل آج اور سرودہ ایک سا ہے وہ ایک ہی ہے وہاں ایک اسری ہے اور اب وہ سمجھ رہی ہے کہ کچھ ہوا ہے وہ پرکاس ٹھیک اس کے اوپر ہے اسری جو یہاں بیٹھی ہے وہ ہرے رنگ کا سویٹر پہنے ہے یا کچھ ایسا ہی میں اس اسری کو نہیں جانتا میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے سے اپریچت ہیں یہ ٹھیک بات ہے کیا آپ وشواس کرتی ہیں پرمیشور آپ کو کسی چیز کیا وشکتہ ہے آپ وشواس کرتی ہیں کہ پرمیشور مجھے اپنی پریشانی پرکٹ کر دے گا اور یدی وہ کرتا ہے تو آپ یہ جانتی ہیں کہ یہ الوکک شکتی ہے کیونکہ میں آپ کو نہیں جانتا تو پھر یہ عضبط شکتی دوارہ آنا چاہیے یہ نیرور کرتا ہے کہ اس کے وشے میں آپ کیا سوچتی ہیں آپ یاجوکوں کی اور ہو کر اسے شیطان کہہ سکتی ہیں یا پھر وشواسیوں کی اور ہو کر اسے پرمیشور کہہ سکتی ہیں جیسا بھی آپ وشواس کریں گی وہی آپ کو پرتفل ملے گا یدی پرمیشور مجھ پر آپ کی پریشانی پرکٹ کرے گا تو آپ اسے اپنے پریشانی سے چھوڑانے والا گرھن کریں گی میں نہیں جانتا کہ کیا پریشانی ہے پرنتو میں اور آپ جانتے ہیں کیوں کچھ ہو رہا ہے تب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو کیسا انوبہ ہو رہا ہے تب آپ جان پائیں گی آپ واسطے وقت تازگی مٹھاس آرامدائک انوبہ کر رہی ہیں میں سیدھا اس کی اور دیکھ رہا ہوں یہ وہی پرکاش ہے پیڑا پرکاش جو اس استری کے اوپر ہے اور یہ استری پیٹ کے روک سے پیڑت ہے اس کے پیٹ میں ایک طرح کی گانٹ ہے یہ یہاں کی نہیں ہے نہیں آپ کہیں باہر کی ہیں آپ ہیں نا یہ ٹھیک ہے آپ ویسکونسن کی ہیں کیا یہ ٹھیک ہے اب آپ چنگی ہو گئی آپ کی وشواس نے آپ کو چنگا کیا اب بتائیں کہ مہیلہ نے کس کو چھوا میں اس سے پچیس گلدور ہوں اس نے مہا یا جک یہ سو مسیح کو چھوا آپ وشواس کرتے ہیں میں ایک اسری کو دیکھ رہا ہوں جس سے میں نے بات کی ہے یہ مہیلہ میں اس کی اور دیکھ رہا ہوں کیونکہ پوری لگن سے ایک آدمی کے لیے پراتھنا کر رہی ہے اس نے نے بتایا کہ اس کا آدمی ہے اس نے مجھے کبھی کچھ اس کے بارے میں نہیں بتایا پھر ان تو اس کا نام شریمتی والڈروپ ہے وہ فینکس سے آئی ہیں وہ مرہوں میں سے جلائی گئی ہیں اس کے ڈاکٹر نے ایک سرے میں اس کی ہردے پر کینسر دکھایا اور وہ پراتھنا پنگٹی میں مر گئی تھی والڈروپ یہ کتنے سمیں پہلے کی بات ہے اٹھارہ ورش پہلے اور آج یہ جیوت گوائی یہاں بیٹھی ہے اس کا ڈاکٹر صبح میں آیا کہا کہ یہ اس طریقے کیسے جیوت رہ سکتی ہے پرانتو وہ تو ہے اور اس کا کوئی چندے تک نہیں وہ کسی کو لائی ہیں اور اس کے لئے پراتھنا کر رہی ہیں وہ پرمہ روک سے مر رہا ہے اب میں جانتا ہوں پرانتو کیونکہ آپ پراتھنا کر رہی ہیں آپ جانتی ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے شریمتی والڈروپ وہ مسوری کے ہیں اور ان کا نام شری کوپر ہے یہ ٹھیک ہے اب آپ بشواس کرتے ہیں آپ چنگے ہو کر گھر واپس جا سکتے ہیں شریمان یہ آپ کیوں پر ہے یہ آپ اس کا بشواس کریں گے یہاں ایک محلہ ہے جو شانس کی بیماری سے پیڑت ہے وہ یہاں کی نہیں ہے وہ وہاں بھیڑ میں بیٹھی باہر کی اور میں آشا کرتا ہوں کہ وہ یہاں کی نہیں ہیں وہ جورجیا کی ہیں کماری مکینی آپ پورے ہردے سے وشواس کرتی ہیں اور آپ وشواس کرتی ہیں کہ پرمیشہ آپ کو چنگا کرے گا یا دے آپ مجھ سے اپریجت ہیں تو آپ کھڑی ہو جائیں یہ ستے ہیں یہ سمسیہ آپ کو چنگا کرتا ہے آپ بشواس کرتی ہیں میری پیچھ کے اور پیچھے ایک آدمی بیٹا ہے وہ پرمیشہ سے سنبند جڑ رہا ہے وہ کیا چاہ رہا ہے اس کے ایک بالک ہے جس کو ہردے روگ ہے اور بالک کی ہردے میں گھبرات ہوتی ہے ڈاکٹر نے ایسا کہا ہے اور اس وقتی کا نام شری کاؤکس ہے شریمان کاؤکس آپ کھڑے ہو جائیں اور اس نے سارے کو بتا دیا کہ وہ پیچھے بیٹھی کیا سوچ رہی تھی وہاں ارادنالے کی اس اور پیچھے ایک پتا ہے یہ وقتی یہاں کا نہیں ہے پر انتو نیو میکسی کو سے ہے میں نے اسے اپنے جیون میں کبھی نہیں دیکھا اس سمیں میں اسے دیکھ رہا ہوں وہ میرے پیچھے ہے وہ نیو میکسی کو سے ہے اس کے پاس ایک لڑکی ہے جس میں اس کی روچی ہے اور اس لڑکی کے مک میں کچھ خرابی ہے یہ اس کے موں کے تعلو میں کچھ گربڑ ہے اور اس وقتی کا نام شریف ویسٹ ہے شریفان کیا آپ کھڑے ہوں گے میں اس وقتی سے پوری طرح سے آپ پریچت ہوں پرنتو پربو پرمیشور اس کے بچے کو چنگا کرے گا کیا آپ پورے ہردے سے بشواس کرتے ہیں آپ میں سے کتنے پورے ہردے سے بشواس کرتے ہیں اب کیا ییسو مسیح کل آج اور سرودہ ایک سن نہیں کیا آپ اسے اپنا بچانے والا گرھنڈ کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ اٹھائیے کیا آپ اس میں یہ بشواس کرتے ہیں کہ وہ آپ کو چنگا کرنے والا ہے یہاں پر ایک اپن یا کچھ ایسا ویکتی چرپائی پر لیٹا ہے کیا آپ میری آواز مائک سے سن سکتے ہیں میں آپ کو نہیں جانتا آپ کیول ایک اس تری خارٹ پر لیٹی ہیں یدے میں آپ کو چنگا کر سکتا تو کر دیتا یہ کیول ایک پروش ہے جو اپنے بچے کی وشمیں یہاں ہے میں آپ کو نہیں جانتا آپ ایک مہیلہ ہیں میں ایک پروش ہوں یہ جیون میں پہلی بار ہے کہ ہم ملے ہیں مجھے لگتا ہے آپ کو لایا ہے صحیح بات یہ ہے کہ آپ یہاں پہلی بار لائی گئی ہیں آپ بہت دور سے آئی ہیں آپ برتو کے سائے میں ہیں آپ اپنگ نہیں ہیں آپ کو کینسر ہے کیول کینسر یہ سچ ہے کہ ڈاکٹر آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکتے اور آپ کا مرنا نشت ہے وہ ڈاکٹر آپ کے لئے اور عدی کچھ نہیں کر سکتے ایک بار سامریہ کے پھاٹک پر تین کوڑی بیٹھے تھے ان کوڑیوں نے کہا ہم مرنے کے لئے کیوں یہاں بیٹھے رہے ہیں کیونکہ سب بالک بھوک سے مر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے بچے کو کھا رہے ہیں انہوں نے کہا یدی ہم شطر کی چھامنی میں جو سیریائی ہیں یدی وہ ہمیں مار دیں تب بھی ہمیں مرنا ہی ہے یدی وہ ہمیں بچا لیں تو ہم جیویت رہیں گے اور انہوں نے افسر کا لاب اٹھایا اور اس وشراس کے دورہ انہوں نے کیول اپنے ہی کوئی نہیں بچایا پرنتو سارے لوگوں کو بچایا اور اب آپ مر رہی ہیں آپ جیویت نہیں رہ سکتی آپ سے گیدون کی چھامنی میں جانے کو نہیں کہا گیا پرنتو آپ کو پتا کی گھر میں دعوت ملی ہے آپ کینسر سے مر رہی ہیں آپ پرمیشور سے الگ رہ کر جیویت نہیں رہ سکتی آپ اس نگر سے نہیں ہیں آپ یہاں آس پاس سے بھی نہیں ہیں آپ بہت دور سے آئی ہیں آپ ملوکی سے آئی ہیں یہ سطح ہے اسی شہر سے میں جانتا ہوں کہ ٹھیک ہے کیا آپ بشواس کرتی ہیں کیا آپ پرمیشور کو اسی سمائے چنگا کرنے والا کی روپ میں گرہنڈ کریں گی یہ آپ کریں گے تو کوئی بات نہیں کہ آپ کتنی ضربت ہیں آپ بستر پر کب سے ہیں آپ کے معاملے میں میں وشواس کرتا ہوں کہ میں آپ کو یہ سمسی کے نام سے کھڑا کرتا ہوں اور اپنی کھاٹ اٹھائیے اور گھر جائیے اور پرمیشور کی مہمہ کے لیے جیئے آپ بشواس کرتی ہیں کہ میں پرمیشور کا بھرشت کرتا ہوں تو پھر اٹھئے اور ٹھیک ہوں گا گھر جائیں ڈرئیے نہیں اپنی کھاٹ سے اٹھئے پرمیشور آپ کو چنگا کرے گا سمجھے کوئی ان کو پکڑ لے تاکہ وہ کھڑی ہو جائیں اور طاقت پائیں کیا پرمیشور پر بشواس کرتی ہے انہیں ذرا طاقت جھٹانے دیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی ایسے ہی بہن یہ پربو ییشور کے نام میں ہم سب کھڑے ہو جائیں اور پرمیشور کو مہم آ دیں وہ کل آج اور سربتہ ایک سا ہے پربو ییشور مسیر تمہیں آشیش دے پیچھو پیچھو